گلوول وارمنگ، ویشوک گرمی، ساری دنیا میں بڑھنے والی گرمی آپ آج کل اگر سماجار پتر پڑھتے ہوں، ٹیلی ویزن پہ خبریں دیکھتے ہوں تو اکثر آپ نے یہ شبد سنا ہوگا کہ ساری دنیا میں ابھی گرمی بڑھ رہی ہے دھیرے دھیرے دنیا اور زیادہ گرم ہو رہی ہے آج سے لگ بگ سو ورش پہلے دنیا کا جو اوسطن تاپمان ہوتا تھا اس میں لگ بگ دو ڈگری سینٹی گریٹ کی وردی ہو گئی ہے ہمارے بھارت کے اور دنیا کے بہت سارے ویگیانک جو اس وشہ پر کام کر رہے ہیں ان کا ایسا ماننا ہے کہ اگر اسی رفتار سے دنیا چلتی رہی تو اگلے بیس سے پچیس ورشوں میں اور ادھک سے ادھک سن دو ہزار پچاس تک آتے آتے ساری دنیا کی گرمی اور زیادہ لگ بگ چار ڈگری سینٹی گریٹ تک بڑھ جائے گی اور اگر یہ گرمی بڑھ گئی ساری دنیا میں تو ویگیانکوں کا یہ کہنا ہے کہ اتری دھرو پر جو برف جمع ہیں وہ برف بہت تیجی سے پگلنا شروع ہو جائے گی ہمارے بھارت دیش میں جو ہمالے میں گلیشئر ہیں یہ گلیشئر پگلنا شروع ہو جائیں گے اگر اتری دھرو کی برف پگلتی ہے اور ہمالے کے گلیشئر پگلتے ہیں تو ندیوں میں پانی بہت زیادہ آئے گا اور ندیوں میں پانی کا اگر ستح بڑھتی ہے تل بڑھتا ہے تو یہ بڑھا ہوا ندیوں کا پانی انت میں جا کے سمدر میں ملے گا تو سمدر میں پانی بڑھ جائے گا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سمدر کے پانی میں تھوڑی سی بڑھوتری اگر ہو گئی معمولی سی بڑھوتری اگر ہو گئی سمدر کے پانی میں آپ کلپ نہ کریے لگ بگ 6-7 انچ کی وردی اگر ہو جائے ویجیانک تو انمان کر رہے ہیں کہ 12 سے 14 انچ کی وردی ہو سکتی ہے لیکن اگر 6 سے 7 انچ کی سمدر کے پانی کے ستح میں وردی ہو گئی تو آپ کو بہت دکھ ہوگا یہ جان کر کہ دنیا کے بہت سارے دیش اس میں ڈوب جائیں گے اور دنیا کے دیش جو ڈوبیں گے ان میں بھارت کا بھی بہت بڑا علاقہ ہے جو سمدر میں ڈوب سکتا ہے ہمارے بھارت میں آپ کو معلوم ہے کہ سمدر کے کنارے لگ بگ 2 لاکھ گاؤں ہیں سمپون بھارت دیش میں کرناٹک میں ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو سمدر کے کنارے ہے آندر پردیش کا ایک بہت بڑا چھیتر ہے جو سمدر کے کنارے ہے تمیلناڈو کا ایک بہت بڑا چھیتر ہے سمدر کے کنارے ہے کیرل کا بہت بڑا چھیتر ہے سمدر کے کنارے ہے بنگال کا بہت بڑا چھیتر ہے سمدر کے کنارے ہے اڑیسا کا بہت بڑا چھیتر ہے سمدر کے کنارے ہے بھارت میں ایسے لگ بگ بارہ راجع ہیں جن کا کوئی نہ کوئی علاقہ سمدر سے لگتا ہے اور اگر سمدر کے تل میں پانچ چھئے انچ سے لے کر بارے سے چودہ انچ کی وردھی ہو گئی تو بھارت کے لاکھوں لاکھوں گاؤں کا استطر ختم ہو سکتا ہے ہمارے دیش کا جو گوہ ہے جو سب سے خوبصورت راجیوں میں گنتی کیا جاتا ہے یہ گوہ پورا سمدر میں ڈوب سکتا ہے ممبئی کا علاقہ پورا سمدر میں ڈوب سکتا ہے کیرل کا آدھے سے زیادہ علاقہ سمدر میں ڈوب سکتا ہے آندر پردیش کا علاقہ سمدر میں ڈوب سکتا ہے آدھے سے زیادہ اڑیسہ بنگال کرناٹک کئی راجیوں کا کافی علاقہ سمدر میں ڈوب سکتا ہے اگر سنکھیاں میں گنتی کریں تو بھارت کے دو لاکھ گاؤں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے بھارت کے دو لاکھ گاؤں کے استطعت کے لیے بہت بڑا پرشن کھڑا ہوتا ہے اور یہ بھارت ہی نہیں دنیا کے کئی دیشوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے آپ کو سن کر تاجب ہوگا حیرانی ہوگی کہ دنیا میں کچھ دیش تو ایسے ہیں جو پہلے سے ہی سمدر کے سطح سے نیچے بسے ہوئے ہیں اور وہاں تو یہ خطرہ سب سے زیادہ ہے ایک چھوٹا سا دیش ہے یوروپ میں اس کا نام ہے نیدرلینڈ ہالنڈ یہ دیش تو سمدر کے نیچے بسا ہوا دیش ہے جیادہ تر اسطحانوں پر آپ جب جاتے ہیں نا تو وہاں لکھا رہتا ہے کہ یہ سمدر کے تل سے اتنا فٹ اوپر ہے یہ سمدر کے تل سے اتنا میٹر اوپر ہے ہالنڈ میں جب جاتے ہیں تو وہاں لکھا رہتا ہے کہ یہ سمدر کے تل سے اتنا فٹ نیچے ہے یا سمدر کے تل سے اتنا میٹر نیچے ہے تو ہولینڈ جیسے دیش جو پہلے سے ہی سمدر تل کے نیچے ہیں ان کے استطاع کو تو اور بھی بڑا خطرہ ہے اگر یہ دنیا میں گرمی بڑھتی جائے اور اس بڑھتی ہوئی گرمی سے برف پگلنا شروع ہو جائے اتری دروبوں کی برف پگل جائے بھارت کے ہمالے چھتر کی برف پگل جائے تو لاکھوں گاؤں کے لیے ہزاروں شہروں کے لیے خطرہ ہے اور یہ گاؤں اور شہروں کے لیے خطرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ منوشی جیون کے لیے خطرہ ہے آپ بولیں گے وہ کیسے جب گرمی بڑھتی ہے تو پورے واتہ ورن کا جو موسم کا چکر ہے نا وہ بدل جاتا ہے سب سے بڑا بدلاؤ کیا آتا ہے کہ موسم کے چکر میں جتنی گرمی ہونی چاہیے اسی کے انسار بارش ہوتی ہے جتنی بارش ہونی چاہیے اسی کے انسار سردی ہوتی ہے اور جتنی سردی ہونی چاہیے اس کے انسار پھر گرمی ہوتی ہے اور پھر جتنی گرمی ہونی چاہیے اس کے انسار بارش ہوتی ہے معنی گرمی سردی بارش یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ آنترک روپ سے بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں تھوڑی گرمی بڑھے تو بارش کم جادہ ہوتی ہے تھوڑی گرمی بڑھے تو سردی بھی کم جادہ ہوتی ہے اب بارش کم زیادہ ہو جائے تو ہمارے دیش کے کرشی اتپادن پر بہت برا اثر پڑتا ہے اسی طرح سے سردی کم زیادہ ہو جائے تو کرشی اتپادن پر بہت برا اثر پڑتا ہے میں ایک چھوٹے سے ادھارن سے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں سردیوں کا ستر شروع ہو گیا ہے یہ سردیوں کا ستر تھوڑے دن چلے گا لگ بگ 3 سے 4 مہینے اگر اس میں سردی آدھا ڈگری سنٹی گریٹ بھی کم ہو جائے جتنی جرورت ہے اگر اتنی سردی نہ ہو تو آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ گہوں کی فصل نہیں آئے گی گہوں جو پکتا ہے ہمارے دیش میں دانے کے روپ میں وہ پکے گا نہیں فصل پوری نہیں آئے گی گہوں کا اتپادن بہت کم ہو جائے گا اسی طرح سے الٹا ہے اگر گرمی زیادہ بڑھ جائے تو گرمیوں کے سیزن میں گرمیوں کے ستر میں آنے والی فصل کے اتپادن پر بہت برا اثر پڑتا ہے تو گرمی جتنی ہونی چاہیے اتنی ہی ہونی چاہیے سردی جتنی ہونی چاہیے اتنی ہی ہونی چاہیے بارش جتنی ہونی چاہیے اتنی ہی ہونی چاہیے جو پرکرتی نے تیع کیا ہے ہزاروں سال کی ویوستہ میں لاکھوں سال کی ویوستہ میں وہ کم جادہ نہیں ہونا چاہیے وہ جیسا پرکرتی نے تیع کیا ہے ویسے ہی رہنا چاہیے تب تو ساری دنیا اچھے سے چلتی ہے لیکن اس میں کم جادہ تھوڑا بھی ہو جائے تو ساری دنیا تہس نہ سو سکتی ہے لاکھوں لاکھوں اکڑ گہوں کی فصل برباد ہو جائے لاکھوں لاکھوں اکڑ باجرے کی فصل خراب ہو جائے لاکھوں لاکھوں اکڑ مکی کی فصل خراب ہو جائے لاکھوں لاکھوں اکڑ دھان کی فصل خراب ہو جائے یہ پوری سمبھاونہ ہے اگر موسم کا چکر تھوڑا بھی ادھر سے ادھر ہو جائے یا تھوڑا بھی موسم کے چکر میں پریورتن ہو جائے اس لیے سارے دنیا کے ویگیانک بہت زیادہ اس بات پر چنتت ہیں کہ پچھلے سو ورشوں میں واتا ورن میں دو ڈگری سنٹیگریٹ کی گرمی تو ہو چکی ہے اور اگلے پچاس ورش تک مانے دو ہزار پچاس تک آتے آتے اور دو ڈھائی ڈگری سنٹیگریٹ بڑھ جائے ایسی سمبھاونا دکھ رہی ہے تو ساری دنیا اوپر سے نیچے تہس نہس ہو جائے گی اور دنیا میں بھینکر آفت اور پرلے آ جائے گی اس لیے سارے دنیا کے دیش مل کر آج کل ایک وارتہ کر رہے ہیں ایک سمبھاد کر رہے ہیں اور اس وارتہ اور سمبھاد کا مکھی وشہ ہے کہ ساری دنیا کی گرمی کو کیسے کم کیا جائے اور اس گرمی کو کیسے روکا جائے انتراشتری اس طرح پر ایک سندھی ہوئی ہے اس سندھی کا نام ہے کیوٹو پروٹوکول کیوٹو ایک چھوٹا سا شہر ہے جاپان نام کے دیش میں وہاں پر لگ بگ چار ورش پہلے دنیا کے ایک سو چھپن دیشوں کے راشترپتی پردھان منتری سب لوگ اکٹھے ہوئے بھارت کے بھی پردھان منتری گئے امریکہ کے راشترپتی وہاں آئے چین کے راشترپتی وہاں آئے اور دنیا کے سبھی ایک سو چھپن دیشوں کے راشترپتی پردھان منتری وہاں ایک اترت ہوئے سب نے مل کر آپس میں ایک فیصلہ کیا اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ ساری دنیا میں جتنی گرمی بڑھ رہی ہے اس کے کارنوں کا پتہ لگایا جائے جو جو کارن سے گرمی بڑھ رہی ہے ان کارنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سارے دیش مل کر پریاست کریں تو لگ بگ چار پانچ ورشوں سے پوری دنیا میں ویژیانکوں کے چھوٹے بڑے دل بنے ہیں اور وہ اس بات کا ادھیان کر رہے ہیں کہ یہ جو گرمی بڑھ رہی ہے اس کے سب سے بڑے کارنوں میں سے مکھی کارن کون کون سے ہے تو ویژیانکوں نے جو ابھیاس کیا اب تک جو ادھیان کیا ہے اس کے لیے جو سب سے بڑا دل بنا بھارت کے ویژیانکوں کا اور دنیا کے ویژیانکوں کا اس کے ادھیاکش ایک بہت بڑے ویژیانک بنے ان کا نام ہے ڈاکٹر آر کے پچوری ان کے نیترتوں میں ویژیانکوں کا ایک بڑا دل بنا اس دل نے لگ بگ چار ورشوں سے تھوڑے زیادہ سمیں ادھیان کیا ادھیان کر کے انہوں نے جو ساری دنیا کو بتایا کہ گرمی بڑھ رہی ہے اس کے سب سے بڑے کارنوں میں سے ایک کارن ہے لوگوں کا جیون شہلی اور لوگوں کا جیون شہلی میں سب سے مکھی کارن ہے لوگوں کے دوارا ماسہ ہاری بھوجن کا اوپیوگ اور اوپبھوگ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں دو ترہ کے لوگ رہتے ہیں اس سمیں ایک تو ایسے لوگ ہیں جو جیون میں بچپن سے لے کر اور عمر کے آخری دن تک شاکہ ہاری ہیں اور ایک ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو بچپن سے لے کر اور عمر کے آخری دن تک ماسہ ہاری ہیں تو بھارت کے اور دنیا کے ویگیانکوں نے جو ادھین کیا تو پایا کہ جو لوگوں کی جیون شہلی میں ماس کھانا بہت زیادہ ہے جو بہت زیادہ ماس کا اوپیوگ کرتے ہیں جو بہت زیادہ ماس کا اوپبھوگ کرتے ہیں ان کے کارن دنیا میں سب سے زیادہ گرمی بڑھ رہی ہے اگر اس گرمی کے بڑھنے کو کوئی انک سے نروپت کیا جائے اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک سرلنک کا اوپیوگ کروں تو ایسے سمجھ لیجے کہ دنیا میں بیس کارن ہو سکتے ہیں پچاس کارن ہو سکتے ہیں گرمی بڑھنے کے ان میں سب سے بڑا کارن ہے ماس کا اتھپادن اور اس کا اوپبھوگ تو ماس کا اتھپادن کرنے والے جو دیش اور ماس کا اوپبھوگ کرنے والے جو دیش ہیں وہ سب سے زیادہ گرمی بڑھا رہے ہیں اب اس گرمی بڑھانے کو پرتیشت میں اگر میں بتانے کی کوشش کروں تو مان لیجے سو پرتشت کل انکھ ہوتے ہیں تو اس میں پچیس پرتشت گرمی بڑھ رہی ہے وہ ماسہاری لوگوں کے جیون شہلی کے کارن بڑھ رہی ہے اٹھارے پرتشت جو گرمی بڑھ رہی ہے وہ دنیا میں فالتو گاڑیاں چلانے سے اور بینا جروری یاترائیں کرنے سے بڑھ رہی ہے پچیس پرتشت گرمی بڑھ رہی ہے ماسہاری بھوجن سے اٹھارے پرتشت گرمی بڑھ رہی ہے فالتو کے یاتا یات سے اور بچی ہوئی جو گرمی بڑھ رہی ہے وہ بچی ہوئی گرمی بڑھ رہی ہے پردوشن سے اور عودیوگک اتھپادن کے دوارہ اور سیواؤں کے دوارہ اور تھوڑا بہت حصہ اس میں کھیتی اور جانوروں کے دوارہ تو کل ملا کر گرمی بڑھنے کے اتنے سارے کارن ہیں عودیوگک کارنوں میں لگ بگ اٹھارے بیس کارن ہیں ان کے زیادہ وستار میں نہیں جانا چاہتا سمیں چلا جائے گا تو عودیوگک اتھپادن کو ساری دنیا میں کہا گیا کہ ایک اتھپادن ایسا جو بہت ضروری ہے لوگوں کے جیون کو چلانے کے لیے جو آوشک اتھپادن ہے اور ایک اتھپادن ایسا جو بلکل ضروری نہیں ہے لوگوں کے جیون کو بینا اس اتھپادن کے بھی چلایا جا سکتا ہے جیسے میں ایک ادھارن دوں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے چاول کا اتھپادن کرنا پڑتا ہے گیوں کا اتھپادن کرنا پڑتا ہے چنے دال سبجیوں کا اتھپادن کرنا پڑتا ہے فلوں کا اتھپادن کرنا پڑتا ہے ہمیں سوکھے میووں کا اتھپادن کرنا پڑتا ہے تو اس اتھپادن کو مانا جاتا ہے یہ جروری اتھپادن ہے اسی طریقے سے آپ کو اسنان کرنا ہے تو آپ کو سابون چاہیے کپڑے دھونے ہیں تو آپ کو واشنگ پاوڈر ڈیٹرجن پاورڈر چاہیے آپ کو اپنے جیون میں دینی کاموں کو پورتی کرنے کے لیے جو کام میں آنے والی چیزوں کا عطفادن ہے وہ بھی جروری مانا جاتا ہے تو دنیا میں دو طرح کا عطفادن ہے ایک جروری گیر جروری عطفادن کیا مانا جاتا ہے دنیا میں ادھارن کے لیے آپ اپنے گھر میں ریفریز ریٹر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ریفریز ریٹر کا ساری دنیا میں عطفادن گیر جروری مانا جاتا ہے مانے اگر ریفریز ریٹر نہ بھی بنے تو بھی ہمارا جیون چلایا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایئر کنڈیشنر میں ہم رہتے ہیں تو ایئر کنڈیشنر کا ادھپادن گہر جروری مانے جاتا ہے تو گہر جروری ادھپادن میں میں نے دو دھارن دیئے ریفریز ریٹر ہے ایئر کنڈیشنر ہے اور جروری ادھپادن میں میں نے کہا چنہ, چاول, دال, مٹر آدھی آدھی چیزیں ہیں تو جو جروری اتپادن ہیں ہمارے لیے اور ساری دنیا کے لیے اس کے دوارہ جو گرمی بڑھ رہی ہے وہ ماتر اٹھارے پرتیشت ہے اور جو گیر جروری اتپادن کے دوارہ دنیا میں گرمی بڑھ رہی ہے وہ لگ بگ بتیس پرتیشت ہے تو بتیس پرتیشت گرمی بڑھ رہی ہے دنیا میں ایسی وسطوں کے اتپادن سے جو ہمارے اور دنیا کے زیادہ کام کی نہیں ہے ولاسطہ کی وسطویں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں تو ولاسطہ کی وسطوں کا اتپادن کر کے 32 پرتیشت گرمی بڑھ رہی ہے جروری وسطوں کا اتپادن کر کے 18 پرتیشت گرمی بڑھ رہی ہے 25 پرتیشت اکیلی گرمی بڑھ رہی ہے ماس کا اتپادن کر کے اور بچی ہوئی جو گرمی کا حصہ ہے وہ ہمارے پھٹ کر کریا کلاپوں سے بڑھتی رہتی ہے جس میں میں نے ایک کریا کلاپ بتایا تھا ٹرانسپورٹیشن یاتایات اس میں سے ایک یاتایات جو بہت ضروری ہے اور ایک یاتایات جو بلکل کام کا نہیں ہے جو گہر جروری ہے تو ایسے کر کے دنیا میں سارا بٹوارہ ہوا ہے سارے ویگیانکوں کا یہ ماننا ہے کہ سب سے زیادہ اگر گرمی کم ہم کر سکتے ہیں تو ایک ہی چھیتر میں اس سمیں کم کر سکتے ہیں اور وہ چھیتر ہے ماس کے اتپادن میں کمی لاکر اور ماس کے اپبھوک کو کم کر کے ساری دنیا میں گرمی کو کم کیا جا سکتا ہے اگر ساری دنیا شاکہاری ہو جائے ساری دنیا نرامش ہو جائے سارے دنیا کے لوگ ماس کھانا بند کر دیں سارے دنیا کے لوگ جانوروں کی ہتیا کرنا بند کر دیں تو سب سے تیجی سے گرمی کم ہو سکتی ہے اور وہ کل گرمی کا لگ بگ پچیس پرتیشت ہے اور پھر آشری کی بات آپ کو اور بتاؤں کہ اگر ماس اتپادن ختم ہو جائے ساری دنیا میں اور ماس کا وہ ختم ہو جائے تو گیر جروری جو یاتایات کی گرمی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی کیونکہ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ جو جروری یاتایات کے لیے ڈیزل پیٹرول خرچ ہوتا ہے اس سے ڈھائی گناہ زیادہ گیر جروری یاتایات کے لیے ڈیزل اور پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے پوری دنیا میں آپ کوئی کام سے بہت جرورت سے اپنی گاڑی چلا کر جا رہے ہیں اس میں اگر ایک لیٹر ڈیزل خرچ ہو رہا ہے تو بیکار کے فالتو کے لیے آپ جو جا رہے ہیں کہیں یا کسی چیز کو لا رہے ہیں اس میں ڈھائی لیٹر خرچ ہوتا ہے تو یہ ماس کا جو اتبادن ہوتا ہے دنیا میں وہ کچھ کچھ دیشوں میں ہوتا ہے اور ساری دنیا میں یہ ماس بکری کے لیے بھیجا جاتا ہے تو ماس کا اتبادن کرنے کے لیے پہلے جانوروں کو ٹرک میں بھر بھر کے کسی ماس کے اتبادن کیندر تک لائے جاتا ہے اور جانوروں کو بھر بھر کے ٹرک میں جو لائے جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ ڈیزل پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے پھر ان جانوروں کو کاٹ دینے کے بعد ان کا ماس نکالا جاتا ہے پھر اس ماس کو ڈبوں میں بھر بھر کے دنیا بھر کے دیشوں میں بیچنے کے لیے بھیجا جاتا ہے پھر اس میں فالتو ڈیزل پیٹرول کا خرچ ہوتا ہے ایک تو جو یاترہ ہو رہی ہے جانوروں کا ماس بھر کے لے جایا جا رہا ہے دوسرا اس ماس کو کم تاپمان پہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ جلدی خراب نہ ہونے پائے کیونکہ ایک دیش میں ماس کا اتپادن ہو رہا ہے اور دوسرے دیش میں بکری کے لیے وہ جا رہا ہے کلپ نہ کریے کہ کناڈا میں ماس کا اتپادن ہو رہا ہے اور وہ بھارت میں بکری کے لیے آ رہا ہے تو کناڈا سے بیس ہزار میل کی دوری تیہ کر کے وہ بھارت میں آئے گا یا امریکہ میں ماس اتپادن ہوا اور بھارت میں آ رہا ہے یا بھارت میں ماس اتپادن ہوا اور امریکہ جا رہا ہے تو یہ ہزاروں میل کی جو دوری ماس کے لیے تائے کی جاتی ہے ماس کو ایک اسطحان سے دوسرے اسطحان تک لے جانے کے لیے اس میں ماس کا لانا لے جانا تو ایک بات ہے لیکن ماس کو کم تاپمان پر رکھنے کے لیے اس کو ہر سمیں ائر کنڈیشنڈ استطحیٰ میں رکھنا پڑتا ہے اس میں جو اورجہ خرچ ہوتی ہے وہ آنے جانے سے بھی کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے تو ویگیانکوں کا یہ کہنا ہے ساری دنیا میں بھارت کے ہی ویگیانک نہیں سارے دنیا کے ویگیانک اب اس بات پر سہمت ہو رہے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ اپنی جیون شیلی کو بدل دیں ماس کھانا بند کر دیں ماس کا اپو بھوک بند کر دیں تو ساری دنیا کی گرمی 25% کم ہو جائے گی اور فالتو جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور اس کے کارن جو 32% گرمی فالتو میں بڑھ رہی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی تو 25% ایک اور 32% ایک دونوں کو ملا دو تو لگ بگ آپ کلپنا کرو 60% گرمی تو سیدھے کم ہوتی ہے اگر ساری دنیا کے لوگ ماس کھانا بند کر دیں اور ماسہاری بھوڈن کا اپوہو کرنا بند کر دیں پھر آپ کے مند میں ایک ترک آئے گا اور ساری دنیا کے ماس کھانے والے یہ ترک دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات ہم نے مان لی بھارت سوابیمان کی بات ہم نے مان لی پرم پوجینیے سوامی جی ہر سمیں کہتے ہیں ماس مت کھاؤ ان کی بات ہم نے مان لی اور ساری دنیا نے تھوڑی دیر کے لیے کلپنا کرو یہ بات مان لی کہ ماس نہیں کھائیں گے تو کیا سب کے لیے گہوں ہے کھانے کو کیا سب کے لیے چاول ہے کھانے کو کیا اتنا کرشی اتھپادن ہے جو سب کا پیٹ بھر سکتا ہے گہوں چاول چنا دال مٹر سبجیاں اور فل اتنے پیدا ہوتے ہیں کیا دودھ اتنا پیدا ہوتا ہے کیا دنیا میں جو سب کا پیٹ بھر سکتا ہے اس بشے کو جاننے اور سمجھنے کے لیے میں نے تھوڑا دین اور ابھیاس کیا اس میں سے جو آنکڑے نکلے ہیں اور جو جانکنیا نکلی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور تب آپ کو یہ بات اسپشٹ ہو جائے گی کہ اگر ساری دنیا ماس کھانا بند کر دے تو اس دنیا میں اتنا اناج پیدا ہو رہا ہے کہ وہ ساری دنیا کے ایک ایک ویکتی کا تو پیٹ بھر ہی دے گا اس کے برابر کی دوسری دنیا اور پیدا ہو جائے تو بھی سب کا پیٹ بھر دے گا میں آپ کو یہ آنکڑے سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں اس سمیں پوری دنیا میں چھے سو پچاس کروڑ لوگ رہتے ہیں بھارت میں ایک سو پندرے کروڑ لوگ ہیں چین میں ایک سو چالیس کروڑ لوگ ہیں یہ دو دیش دنیا میں ہیں جو سب سے زیادہ جنسنکھیا والے ہیں اس کے علاوہ تیسرا بڑا دیش ہے امریکہ جہاں پر لگ بک ستائیس کروڑ ہیں پھر یوروپ کے پندرے دیش ہیں فرانس ہے جرمنی ہے برٹین ہے ہالینڈ ہے اسپین ہے پرتگال ہے یہ پندرے دیش ملا کر ان کی سنکھیا تیس کروڑ ہے پھر افریقہ ہے پھر لیٹن امریکہ ساری دنیا میں لگ بک چھے سو پچاس کروڑ لوگ ہیں ابھی جتنا بھوجن مانے گیہوں چاول چنا دال مٹر سبجیاں فلا دی پوری دنیا میں جو پیدا ہوتا ہے چھے سو پچاس کروڑ لوگوں کے لیے تو پریابت ہے ہی اگر ماس کھانا دنیا میں بند ہو جائے اور ماس ادیوگ پر تالہ لگ جائے تو جتنا بھوجن آج پیدا ہو رہا ہے یہ تیرے سو کروڑ لوگوں کے لیے پریابت ہو جائے گا میں یہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں ابھی تو ساڑھے چھے سو کروڑ لوگ ہیں اور ساڑھے چھے سو کروڑ لوگ دنیا میں پیدا ہو جائیں ایک طرف آپ مان لیجئے کہ سارے دنیا کی جنسنکھیا دو گنی ہو جائے تیرے سو کروڑ لوگ پوری دنیا میں ہو جائیں اور دوسری طرف ماں سودیوگ پر تالہ لگا دیا جائے تو جتنا بھوجن آج پیدا ہو رہا ہے جتنا اناج آج پیدا ہو رہا ہے پوری دنیا میں وہ تیرے سو کروڑ لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے پریابت ہے آپ بولیں گے وہ کیسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اس بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں ایسے کہ دنیا میں جو ماس کا اتپادن ہوتا ہے نا اس کی پرکریہ کیا ہے وہ ہمیں جان لیں دنیا میں ماس اتپادن ہوتا ہے جانوروں کا قتل کر کے اور جانوروں میں سب سے زیادہ قتل ہونے والا جو پرانی ہے اس کا نام ہے گائے اور گائے کے بنش کا بیل اور گائے کے بنش کے بچڑے اور بچڑی سب سے زیادہ یہ قتل ہوتے ہیں پوری دنیا میں اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ قتل ہونے والا پرانی ہے پوری دنیا میں وہ ہے سور اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ قتل ہونے والا پرانی ہے پوری دنیا میں وہ ہے بھینس اور چوتھے نمبر پر جو سب سے زیادہ قتل ہونے والا پرانی ہے وہ ہیں بکری اور بکرے اور بھیڑ اور پانچوے نمبر پر جو سب سے زیادہ قتل ہونے والا جانور ہے وہ ہیں مرگے اور مرگیاں اور اس کے بعد چھوٹے پکشی ان کی تو سنکھیا اور ان کی کوئی گنتی نہیں ہے ان جانوروں کو قتل کرنے سے پہلے ان کے شریر میں ماس زیادہ ہو تو قتل کرنے والے عدیوگوں کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے تو جانوروں کے شریر میں ماس بڑھانے کے لیے وہ جانوروں کو اناج کھلاتے ہیں گیوں کھلاتے ہیں گیوں کے علاوہ چاول اور چنا آدھی کھلاتے ہیں اور مکعی کھلاتے ہیں باجری کھلاتے ہیں تو ان جانوروں کو بھوجن کھلایا جاتا ہے یہ جانور سبھی پرکرتی سے جو ہے نا گھاس کھانے والے ہیں گائے گھاس کھانے والی ہے بھینس گھاس کھانے والی ہے اسی طرح سے سور جو ہے نا منشقہ مل اور دوسری چیزیں کھانے والا ہے اسی طرح سے بکری اور بکرے پوری طرح سے شاکہاری جیو ہے اور یہ مرگا مرگی بھی زیادہ تر ایسی چیزیں ہی کھاتے ہیں تو یہ جو جانور ہیں یہ تو گھاس کھانے والے اور چارہ چرنے والے جیو ہیں لیکن ماں ستپادن کرنے والی کمپنیاں ان کو جبرجستی گہوں چاول چنا دال مٹر اور باجری اور مکی ایسی چیزیں کھلاتے ہیں ان کو کھلانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے یہ اگر گہوں کھلایا جائے جانوروں کو سویابین کھلایا جائے جانوروں کو اور باجری مکی آدھی کھلائی جائے جانوروں کو تو وہ بہت جلدی موٹے ہونے لگتے ہیں بہت جلدی ان کے شریر میں چربی بڑھنے لگتی ہے بہت جلدی ان کے شریر میں فیٹ بڑھنے لگتا ہے اور بہت جلدی ان کا شریر بھاری ہونے لگتا ہے اور جانوروں کو کٹ کر بیچنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو سب سے اچھا یہ ہی ہے کہ جو جانور جتنا زیادہ بھاری ہوگا جتنا زیادہ بجن ہوگا اس میں ماس اتنا زیادہ ہی نکلے گا بکری ہوگی تو اس میں منافع اتنا ہی زیادہ ہوگا تو ماس اتپادن کرنے والی کمپنیاں جانوروں کو وہ بھوجن کراتی ہیں جو بھوجن منش کے لیے ہے اب وہ منش کا بھوجن جب جانوروں کو کرا دیا جاتا ہے تو منش کے حصے میں بھوجن کم پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور وہی بھوجن کی کمی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بھوک سے مار دیتی ہے اب میں تھوڑے آنکڑوں کی بات کرتا ہوں ساری دنیا کے جانوروں کو گہوں ہیں گہوں سے بننے والی چیزیں ہیں مکی ہے مکی سے بننے والی چیزیں ہیں باجری اور باجری سے بننے والی چیزیں ہیں سویابین اور سویابین سے بننے والی چیزیں ہیں تو جانوروں کو کرشی اتپن جو اناج کھلایا جاتا ہے وہ کل اناج کا لگ بگ چالیس پرتیشت ہے بھارت جیسے دیشوں میں اور ستر پرتیشت ہے امریکہ جیسے دیشوں میں یہ بھارت اور امریکہ کی دو الگ الگ شرینیاں میں نے بنائی ہیں بھارت کا مطلب ہے دنیا کے گریب دیش جیسے بھارت ایک دیش ہے انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے تو بھارت جیسے دنیا میں ایک سو چھے آسی دیش ہیں جن کو گریب دیش کہا جاتا ہے آج کل انگریجی بھاشا میں ایک شب د وکست ہوا ہے ان دیشوں کے لیے developing countries وکاش شیل دیش یا وکسن شیل دیش تو بھارت اور بھارت جیسے گریب دیش ہے آپ سمجھ لیجئے وکاش شیل دیش تو ایک سو چھے آسی دیش ہیں بھارت جیسے ان سبھی دیشوں میں ماس اتپادن کے لیے کل کرشی اتپن کا چالیس پرتیشت جانوروں کو کھلایا جاتا ہے اب دوسری طرف امریکہ ہے امریکہ ہے جرمنی ہے فرانس ہے برٹین ہے کناڈا ہے اور یوروپ کے کئی سارے دیش ہیں ان دیشوں میں کل کرشی اتپادن کا لگ بگ ستر پرتیشت جانوروں کو کھلا دیا جاتا ہے آپ سوچئے امریکہ میں کل جتنا گہوں پیدا ہوتا ہے اس پیدا ہوئے گہوں کا ستر پرتیشت جانوروں کو کھلایا جاتا ہے کیوں کھلاتے ہیں امریکہ کے جانور گہوں کھا کر امریکہ کے جانور سویا بین کھا کر یا کرشی اتپن کھا کر جلدی سے موٹے ہو جائیں جلدی سے ان کے شریر میں ماس بڑھ جائے جیادہ ماس ہو جائے جیادہ موٹے ہو جائیں اور ان کو پھر کٹ کر ان کا ماس دنیا میں بیچ کر امریکہ کی ماس بیچنے والی کمپنیاں جیادہ منافع کمائے تو آپ سوچئے جو امیر دیش ہیں ان کے کرشی اتپادن کا ستر پرتیشت جانور کھا جاتے ہیں جو گریب دیش ہیں وہاں ماس اتپادن کے لیے کل اتپادن کا چالیس پرتیشت کھلا دیا جاتا ہے جانوروں کو اگر اوسط نکالا جائے ستر اور چالیس کو جوڑ دیا جائے ایک سو دس اور اس کا اوسط نکالا جائے تو پچپن ماں نے دنیا میں اوسطن آدھا اناج جانوروں کو کھلا کر ان کو موٹا بنا کر پھر ان کا ماس کچھ لوگ کھاتے ہیں اگر اس ترک کو سیدھا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آدھے سے زیادہ اناج پہلے ہم جانوروں کو کھلائیں ان کو موٹا بنائیں پھر ان کا ماس ہم کھائیں اس سے اچھا سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ آدھا اناج سیدھے ہی ہم کھا جائیں تو جتنی جن سنکھیا کی آج پورتی ہو رہی ہے اس سے دوگنی جن سنکھیا کی پورتی ایسے ہی ہو جائے تو آپ بولیں گے جی جانور کے لیے کہاں سے آئے گا پرکرتی نے بھگوان نے پرماتما نے ایسی سندر ویوستہ کی ہے کہ جہاں سے آپ کے لیے بھوجن آتا ہے وہیں جانوروں کے لیے بھی پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے اترکت پریاست نہیں کرنا پڑتا اگر آپ کھیتی کرتے ہیں کسان ہیں تو آپ کو معلوم ہے ہم گہوں پیدا کرتے ہیں تو گہوں کا اوپر والا حصہ تو ہمارے کام آجاتا ہے کھانے کے لیے اور نیچے کا پورا حصہ کسی گائے بیل بھہس کے کام آجاتا ہے کھانے کے لیے تو اترکت کچھ پیدا نہیں کرنا پڑتا جانور کے لیے معنی منوش کے لیے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے اسی سے جانور کی پورتی ہوتی ہے ہم مکی کا اتپادن کرتے ہیں ہم باجری کا اتپادن کرتے ہیں تو مکی اور باجری کے اوپر کا جو حصہ ہے بال والا جو لگ بگ ایک فٹ کا ہوتا ہے وہ تو ہمارے کام آ جائے گا اور بچا ہوا نیچے کا چھے ساتھ فٹ کا جو حصہ ہے وہ تو کسی جانور کے ہی کام آنے والا ہے تو پرکرتی اور پرماتما نے تو ویوستہ ایسی کی ہے کہ منوش کے لیے کل اتپادن جتنا چاہیے اس سے چھے ساتھ گناہ زیادہ اتپادن چارے اور گھاس کا جانوروں کے لیے ہو ہی جاتا ہے اس کے لیے کوئی اترکت پریاست نہیں کرنا پڑتا اس لیے جانوروں کی ہمیں یہ چنتہ چھوڑ دینی پڑے گی کہ اگر ہم ان کو اناج نہیں کھلائیں گے تو ان کا پیٹ کہاں سے بھرے گا ان کا پیٹ بھرنے کے لیے تو پرکرتی اور پرماتما نے ویوستہ کی ہوئی ہے آپ اس کی چنتہ مت کریے آپ تو صرف اتنی چنتہ کریے کہ اپنے پیٹ میں یہ جانوروں کو کاٹ کاٹ کر ڈالنا بند کر دیجئے ان کا ماس کھانا بند کر دیجئے ساری دنیا کی ویوستہ تو بہت سندر اور بہت اچھے سے ہے میں تھوڑی سی اور بات سمجھانے کے لیے کچھ آپ کے سامنے آنکڑے رکھنا چاہتا ہوں ساری دنیا میں اس سمیں ماس کا جو کل اتپادن ہوتا ہے پوری دنیا میں دو سو دیش ہیں کل ملا کر بھارت سہیت امریکہ سہیت کناڑا جرمنی جیسے تو پوری دنیا کے دو سو دیشوں میں کل ماس کا ایک سال میں اتپادن ہوتا ہے اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ میٹرک ٹن ایک میٹرک ٹن میں لگ بگ ایک ہزار کلو گرام ہوتے ہیں تو اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ میٹرک ٹن ماس کا اتپادن پوری دنیا میں ہوتا ہے اس پورے کے پورے ماس کے اتپادن کو ماس پیدا کرنے والی کمپنیاں بول رہی ہیں کہ دو ہزار پچاس تک ہم اس کو چھالیس کروڑ پچاس لاکھ میٹرٹن کر دیں گے اس اتپادن کو مطلب جو اتپادن آج ہو رہا ہے اس کا لگ بھگ دو گناہ وہ کر دیں گے دو ہزار پچاس تک اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ ماس اتپادن کرنے والی کمپنیاں پوری دنیا میں طاقت سے لگی ہوئی ہیں کہ ماس کا اتپادن بڑھے اور یہ ماس کا اتپادن تب ہی بڑھے گا جب ماس کا اپیوگ بڑھے ماس کا اپیوگ بڑھے ماس کا زیادہ سے زیادہ لوگ اپیوگ کریں تو ماس پیدا کرنے والی کمپنیاں پوری دنیا کو ماسہاری بنانے کے کام میں لگ گئی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کئی طرح کے ترک اور کترک وکسط کر لیے ہیں اور رات دن وہ پرچار کر رہی ہیں ان کے وگیاپن روج ٹی وی پر آ رہے ہیں بھارت میں بھی آپ نے دیکھا ہے نا یہ ماس اتپادن کرنے والی کمپنیوں کا ہی وگیاپن ہے سنڈے ہو یا منڈے کبھی بھی کھاؤ انڈے آپ نے دیکھا ہوگا اور ہمارے دیش میں مجھے بہت شرم آتی افسوس ہوتا ہے کہ کئی سنیما میں کام کرنے والے ایکٹر ایکٹریسز جو نجی جندگی میں شاکہاری ہیں وہ پیسے کے لالچ میں انڈوں کا وگیاپن کرتے ہیں اور ہمارے دیش کے کچھ کھلاڑی بھی ہیں کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑی ہیں انکھیل کھیلنے والے کھلاڑی ہیں اور ہمارے دیش کے اور بھی کئی ایسے اچھے لوگ جن کو مانا جاتا ہے میڈیا میں وہ بھی لگ گئے ہیں تو پوری دنیا میں ماس کا اپیوک بڑھے اور ماس کا اپیوک بڑھے اس کے لیے کمپنیاں کروڑوں کروڑوں روپے وگیاپن پر خرچ کر رہی ہیں تو ابھی اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ ٹن ماس اتپادن ہوتا ہے دوہزار پچاس تک امید ہے کہ یہ چھہالیس کروڑ ٹن ہوگا اگر وہ سفل ہو گئے تو اور دوسری طرف یہ بھی سمبھاونہ ہے کہ اگر ہم سفل ہو گئے بھارت سوابیمان ابھیان سفل ہو گیا اور ساری دنیا میں ہمارے جیسے وچار کے لوگ سفل ہو گئے تو آنے والے سن دوہزار پچاس میں پوری دنیا میں ماس کا اپیوک جیرو ہوگا شوننے ہوگا جیرو پرتیشت ہوگا معنی یہ جو اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ ٹن آج ہو رہا ہے یہ دوہزار پچاس تک آتے آتے ختم ہی ہو جائے گا بندی ہو جائے گا اگر ہمارے جیسے لوگ سفل ہو گئے اور اپنی وچار دھارہ کے لوگ ساری دنیا میں بڑھ گئے تو یہ لڑائی اب دیوہ سر سنگرام کی لڑائی ہے ایک طرف اسر لوگ ہیں جو ماس پیدا کر رہے ہیں ماس کھا رہے ہیں اور ماس کھلا رہے ہیں اور ایک طرف آپ کے جیسے دیو لوگ ہیں دیوتا لوگ ہیں جو ماسہاری جیون شہلی کے خلاف ساری دنیا کو شاکہاری بنا رہے ہیں اور اس ابھیان کو بڑھا رہے ہیں یوگ اور پرانایام کے مادیم سے اور کوئی کوئی دوسرے لوگ میڈیٹیشن کے مادیم سے الگ الگ مادیموں سے یہ کام چل رہا ہے یدھ ساری دنیا میں اس سمیں شروع ہو چکا ہے یہ ماس پیدا کرنے والے جو ساری دنیا میں لوگ ہیں جتنا ماس یہ پیدا کرتے ہیں ان ماس کے پیدا ہونے کے جو بھوک کے بارے میں ایک جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ ایک طرف دنیا میں بھارت جیسے ایک سو چھ آسی گریب دیش ہیں اور ایک طرف امریکہ جیسے دنیا میں سولے امیر دیش ہیں تو سولے امیر دیشوں میں کل ماس اتپادن کا ساٹھ پرتیشت خپت ہوتا ہے اور ایک سو چھ آسی دیشوں میں کل ماس اتپادن کا ماتر چالیس پرتیشت خپت ہوتا ہے اس کا مطلب بہت ساف ہے کہ گریب دیش ابھی بھی بہت زیادہ دھارمک ہیں بہت زیادہ نیتک ہیں گریب دیش ابھی بھی بہت زیادہ ساتوک ہیں اور گریب دیش ابھی بھی بہت زیادہ پویتر ہیں امیر دیش جن کی سنکھیا ماتر سولے ہے وہاں ساٹھ پرتیشت ماس کا اپبھوگ ہوتا ہے معنی اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ ٹن کی آنکڑے کو آپ نکالیں گے تو لگ بگ اٹھارے انیس کروڑ ٹن ماس کا اپبھوگ اور اتپادن تو امیر دیشوں میں ہی ہے گریب دیشوں میں تو کافی کم ہے اس کا مطلب گریب دیشوں میں ابھی بھی شاکہاری لوگ زیادہ ہیں سامش لوگ امیر دیشوں میں زیادہ ہیں میں اس کو تھوڑا اور آگے بات کروں یہ امیر دیشوں میں اور ساری دنیا میں جو ماس کا اپوگ اور اتپادن ہے اس میں مرگے مرگیوں کا جو اتپادن ہے مرگے مرگیوں کے ماس کا وہ قریب 9 کروڑ ٹن ہے سور کے ماس کا اتپادن قریب 10 کروڑ ٹن ہے گائے کے ماس کا اتپادن 6 کروڑ 70 لاکھ ٹن ہے اب اتنا ماس جو پوری دنیا میں پیدا ہو رہا ہے 28 کروڑ 50 لاکھ میٹرک ٹن اس ماس کے اتپادن کے لیے ہر سال پوری دنیا میں چھپن عرب جانوروں کا قتل ہوتا ہے چھپن عرب جانوروں کا معنی پانچ ہزار چھے سو کروڑ جانوروں کا قتل ہوتا ہے اور یہ بڑے جانور ہیں بڑے جانور کا معنی گائے ہیں بیل ہیں بھینس ہیں یہ بڑے جانور ہیں بکرے ہیں بکریاں ہیں مرگے ہیں مرگیاں ہیں وہاں تک تو گنتی ہوتی ہے سور بھی اس میں ہے اس کے نیچے جو چھوٹے پکشیوں کی گنتی ہے وہ اندازہ لگایا جاتا ہے ان کو گننا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پانچ ہزار چھے سو کروڑ نردوش جانوروں کو موک جانوروں کو جنہوں نے دنیا میں کبھی کسی کا عہد نہیں کیا کسی کا نقصان نہیں کیا ایسے جانوروں کو کٹ دیا جاتا ہے اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ میٹرٹن ماس پیدا کرنے کے لیے اس ماس کے اتپادن میں بھارت کی کیا استطی ہے اس کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں بھارت میں ہر سال ماتر اٹھاون لاکھ میٹرٹن ماس کا اتپادن ہوتا ہے پوری دنیا میں اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ میٹرٹن اتپادن ہے ماس کا بھارت میں ماتر اٹھاون لاکھ میٹرٹن ماس کا اتپادن ہے معنی پوری دنیا کے اگر پرتیشت میں نکالا جائے تو پوری دنیا کے ماس کے اتپادن کا دس پرتیشت نکلے گا تو قریب دو کروڑ اسی لاکھ نکلے گا پانچ پرتیشت نکلے گا تو قریب ایک کروڑ چالیس لاکھ نکلے گا دھائی پرتیشت کے آسپاس بھارت میں ماس کا اتپادن ہے پوری دنیا کے کل ماس کے اتپادن میں بھارت کی حصتی دو دشمبلہ پانچ پرتیشت اتپادن کی ہی ہے مانے اگر دنیا کے حساب سے آنکڑوں میں بات کی جائے تو بھارت میں ماس کا اتپادن ابھی کافی کم ہے مانے بھارت میں ماں سکھانے والے لوگ کافی کم ہیں مانے بھارت میں سب سے زیادہ سمبھاونا ہے سبھی لوگوں کے جلدی سے جلدی شاکہاری ہو جانے کی بھارت میں جن سنکھیا کے پرتیشت کے انسار میں بات کروں تو بھارت میں اگر مان لے 115 کروڑ ناغرک رہتے ہیں تو آنکھڑوں کے انسار ان میں لگ بگ 70 پرتیشت ناغرک ہیں جو شاکہاری ہیں جو پوری طرح سے شاکہار پر جیون جیتے ہیں اپنا اور تیس پرتیشت بھارتواسی ہیں جو ماں سا ہری ہیں جو ماں سکھا کے اپنا جیون بٹاتے ہیں بھارت میں ماں سکے اتپادن میں گائے کا ماں س چودے لاکھ ٹن پیدا ہوتا ہے بھینس کا ماں سکریب چودے لاکھ ٹن پیدا ہوتا ہے مٹن قریب دھائی لاکھ ٹن پیدا ہوتا ہے بکرے بکری کا ماں سکریب ساڑھے چار لاکھ ٹن ہے سور کا ماس 6,30,000 ٹن ہے مرگے مرگی کا ماس 16,000 ٹن ہے اور اس پورے ماس کو پیدا کرنے کے لیے بھارت سرکار کے پچھلے سال کے آنکڑے ہیں 2008 کے کہ یہ بھارت میں 58,000,000,000 ٹن ماس پیدا کرنے کے لیے 10,50,000,000 جانوروں کا پچھلے سال قتل کیا گیا اور یہ 10,50,000,000 جانوروں کا جو قتل ہمارے دیش میں کیا گیا ان میں لگ بگ ساڑے چار کروڑ جانور ہیں جو گائے بیل بھینس کی کیٹیگری کے ہیں مانے بڑے جانور ہیں اور بچے ہوئے سارے چھوٹے جانور ہیں بکرے بکری مرگے مرگیاں آدھی آدھی تو بھارت دیش میں لگ بگ 3600 سرکار کے ریجسٹرڈ قتل کھانے ہیں اور قریب 36,000 ان ریجسٹرڈ قتل کھانے ہیں ان کے دوارہ کل ملا کر یہ 10 کروڑ جانور ہر سال کاٹے جا رہے ہیں اور اس میں سے 58,000,000 میٹرک ٹن ماس پیدا ہو رہا ہے یہ بھارت کی استطیق ہے اسی طرح چین کے بارے میں اگر بات کروں تو چین میں ہر سال 12 کروڑ میٹرک ٹن ماس پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں ساڑھے چار کروڑ میٹرک ٹن ماس ہر سال پیدا ہوتا ہے یوروپ کی بات کریں تو یوروپ میں ہر سال قریب 3.6 کروڑ میٹرک ٹن کا ہے اور دوسرے دوسرے دیشوں میں اس سے کچھ کم ہے اب یہ جو ماس اتپادن ہو رہا ہے ساری کی ساری دنیا میں بھارت سہیت اس ماس اتپادن میں چار پانچ نقصان سب سے بڑے ہو رہے ہیں میں نے آپ سے سب سے پہلے کہا کہ جو اناج ہم منشو کو کھلانے کے لیے پیدا کرتے ہیں وہ اناج کا ایک بہت بڑا حصہ جانوروں کو کھلائے جا رہا ہے اور جانوروں کو موٹا بنا کر ان کا ماس کھایا جا رہا ہے اگر جانوروں والا اناج سیدھے منشو کو کھانے کو مل جائے تو ساری دنیا کی بھکمری ختم ہو جائے ایک بار میں ہی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں یونائٹیڈ نیشنز نے ابھی تھوڑے دن پہلے اسٹڈی کرائی سینکت راشت نے ایک ادھیان کرائیا کہ بھارت میں اور دنیا میں ہر دن چالیس ہزار لوگ جن میں بچے بھی شامل ہیں بینا دودھ اور بینا روٹی کے مرتے ہیں چالیس ہزار لوگ ہر دن مرتے ہیں بھوک سے مرتے ہیں اور ساری دنیا میں لگ بگ دو سو کروڑ لوگوں کو بھکمری کی حالت ہے پوری دنیا کی لگ بگ ایک تہائی آبادی بھکمری کے کگار پر ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ساڑھے چھے سو کروڑ کی پوری دنیا ہے اس میں دو سو کروڑ لوگوں کو ہر سمیں بھکمری کی حالت رہتی ہے اور ان میں سے چالیس ہزار لوگ ہر دن مر جاتے ہیں ساری دنیا میں بھوک کے کارن اب اتنے سارے لوگ ہر دن مر رہے ہوں بھوک کے کارن تو ان لوگوں کی بھکمری ختم ہو جائے اور دو سو کروڑ لوگوں کی بھکمری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اس کے لیے سنیوکت راشتر سنگ کی سنس تھا جن کا نام ہے فوڈ ان اگری کلچرل اورگنائزیشن ایف اے او انہوں نے ایک سرویکشن کیا اور ان کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ساری دنیا کے ماس کھانے والے لوگ اپنے ماس کے اپبھوگ میں صرف دس پرتیشت کی کٹوٹی کر دیں صرف دس پرتیشت معنی جو لوگ ساری دنیا میں ماس کھا رہے ہیں نا ان میں سے دس پرتیشت لوگ شاکاری ہو جائے تو ایک بھی بچہ پوری دنیا میں بھوگ سے نہیں مرے گا اور ایک بھی ویکتی پوری دنیا میں بھوگ سے نہیں مرے گا اس کو دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں امریکہ میں ہر آدمی سال میں ایک سو پینسٹھ کلو ماس کھا جاتا ہے چین میں ہر آدمی سال میں پنچانوے کلو ماس کھا جاتا ہے یوروپ میں ہر آدمی سال میں لگ بگ ایک سو تیس کلو ماس کھا جاتا ہے یوروپ اور کنیڈا ملا کے تو کنیڈا اور یوروپ میں ایک سو تیس کلو ماس آدمی سال میں کھا جاتا ہے امریکہ میں ایک سو پینسٹھ کلو کھا جاتا ہے چین میں قریب قریب پنچانوے کلو ماس ہر آدمی سال میں کھا جاتا ہے بھارت میں ہر آدمی سال میں جو ماسہ آری ہے ساڑھے تین کلو ماس کھا جاتا ہے تو بھارت کی گنتی اگر امریکہ چین اور یوروپ کی تلنا میں کریں تو بہت نیچے آتی ہے ماس کھانے والوں میں پھر بھی بھارت کے لوگ اگر دس پرتیشت ماس کم کھائیں یا بھارت میں دس پرتیشت لوگ شاکاری ہو جائیں امریکہ میں ہر آدمی جو ایک سو پینسٹھ کلو ماس سال کا کھا رہا ہے وہ اگر ایک سو پینسٹھ کلو ماس کو ایک سو پچاس کلو کر دے سال میں کھانا یا کنیڈا کا آدمی ایک سو بیس کلو کر دے یا ایک سو پندرہ کلو کر دے اور چین کا آدمی اسی کلو کر دے اپنے اپنے ماس میں دس پرتیشت کی کٹوٹی کر دیں اگر وہ کھانے میں تو دنیا کے دو سو کروڑ لوگوں کا ہمیشہ کے لیے پیٹ بھرا جا سکتا ہے اور چالیس ہزار بچے جو روج بھوکے مر رہے ہیں اور بڑے لوگ بھی ان کے ساتھ مر رہے ہیں ان کی جندگی میں کبھی بھکمری سے موت نہیں ہو سکتی ہے مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ ماسہاری جیون اگر چھوڑتے ہیں تو دنیا کے سارے لوگوں کو جندہ رہنے کے لیے راستہ کھلتا ہے دنیا کے لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ بات ابھی ادھیان میں سے نکل کر آئی ہے جو سنیوکت راشتر کی سنستاؤں نے کیا ہے اس کا مطلب بہت ساف ہے کہ دنیا میں جو لوگوں کو سیوہ کرنی ہے اور لوگوں کا پیٹ بھرنا ہے لوگوں کا جیون اچھا بنانا ہے اگر سم مل کر پوری طاقت سے ایک ہی کام میں لگ جائیں کہ لوگوں کا ماس چھوڑا دیں یا لوگوں کو شاکہاری بنا دیں تو اتنی بڑی سیوہ پوری دنیا کی ہو سکتی ہے شاید ہی کوئی دوسری سیوہ اس کے سامنے ہو بھوکے کو گھوزن دینا اور مرتے ہوئے کو جیون دینا اس سے بڑے پنی کا کام پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوتا بھارت کے شاستروں میں اور بھارت کے پرانے رشی مہرشیوں کے دوارہ کئی کیے گئے آپ تو بچنوں میں جو سب سے مہتو کی بات ہے وہ یہ ہے بھوکے کو بھوزن دینا مرتے ہوئے کو جیون دینا اس سے بڑا سیوہ کا اور پنی کا کوئی کام نہیں ہے تو اگر دنیا کے بھوکے لوگوں کو بھوزن دینا ہے مرتے ہوئے کو جیون دینا ہے تو ہم سب پوری دنیا کے لوگوں کو ایک ہی کام میں طاقت سے لگ جانا چاہیے لوگوں کو شاکہاری بنانا چاہیے لوگوں کا ماس چھڑوانا چاہیے دنیا کے لوگوں کو شاکہاری ہو جانے میں کتنے فائدے ہیں اور دنیا کے لوگ اگر ماسہاری بنے رہے تو کتنے نقصان ہیں چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ساتھ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پردوشن اگر فیلتا ہے تو ماس کھانے والے لوگوں کے کارن فیلتا ہے کیوں پردوشن میں جن جن چیزوں کو ہم گنتے ہیں ہوا جہریلی ہو رہی ہے پانی جہریلہ ہو رہا ہے ہوا میں کمی آ رہی ہے پانی میں کمی آ رہی ہے اور کھیت کے لیے کام آنے والی مٹی میں خرابی آ رہی ہے اور جنگل تیجی سے کٹ رہے ہیں پوری دنیا میں پیڑوں کی سنکھیا کم ہو رہی ہے یہ سب کارن مانے جاتے ہیں پریابرن پردوشن دنیا میں جو جو عدیان ہو رہے ہیں ویجیانکوں کے دوارہ وہ عدیان یہ بتا رہے ہیں کہ ساری دنیا میں تیجی کے ساتھ جو جنگلوں میں کٹائی ہو رہی ہے اس کٹائی کا سب سے بڑا کارن ہے ماس اُدھیوک کا بڑھتے چلے جانا تیجی سے جنگل کٹ رہے ہیں وہ ماس اُدھیوک کے کارن جنگل کٹ رہے ہیں اور جنگل کٹ رہے ہیں آپ بولیں گے وہ کیسے ہو رہے ہیں ماس اُدھیوک کے دوارہ ماس کا اُتھپادن کرنے کے لیے اور اُتھپادن کو پیک کرنے کے لیے اور اس پیکنگ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے سب سے زیادہ جو کچھا مال خرچ ہو رہا ہے وہ لکڑی خرچ ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہے ماس کے جو پیکٹ ہوتے ہیں جو ڈبے بنائے جاتے ہیں ان ڈبوں میں جو میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے جن چیزوں سے وہ ڈبے بنائے جاتے ہیں ان چیزوں کا سب سے زیادہ آنے کا کام وہ جنگل سے ہی ہوتا ہے جنگل میں خاص قسم کے پیڑوں کا کٹنا اس کے دوارہ خاص قسم کے کارنے کا اُدھپادن اور اس خاص قسم کے کارنے کا پیکنگ کے لیے اُپیوگ اور اس پیکنگ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے اور بڑی پیکنگ کا اُپیوگ اس میں سب سے زیادہ جنگل کٹتے ہیں اور ان جنگلوں کے کٹنے سے ساری دنیا میں پریابرن کا پردوشن ہو رہا ہے بیگیانکوں کا یہ کہنا ہے کہ تیجی کے ساتھ جنگلوں کی سماپتی اگر ہمیں روکنی ہے اور جنگلوں کو بڑھاوا دینا ہے تو یہ ماں سودیوگ کو بند کر دیا جائے تب ہی یہ سمبھو ہو پائے گا انیتہ وہ سمبھو نہیں ہو پائے گا دوسرا ساری دنیا میں پانی کا سب سے زیادہ خرچہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ماں سودیوگ کرتا ہے میں آپ کو ایک حیران کرنے والے آنکڑے کی طرف دھیان دلانا چاہتا ہوں ایک کلو ماں پیدا کرنا پڑے اور ایک کلو گیہوں پیدا کرنا پڑے ایک کلو ماں پیدا کرنا پڑے اور ایک کلو چاول پیدا کرنا پڑے ایک کلو دال پیدا کرنی پڑے اور ایک کلو ماں پیدا کرنا پڑے ایک کلو مکی اور باجرہ پیدا کرنا پڑے اور ایک کلو ماس پیدا کرنا پڑے دونوں اس طرح پر اوپیوگ ہونے والے پانی میں کتنا انتر ہے جمین آسمان کا آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ پانی کا اوپیوگ ہوتا ہے چاول کی کھیتی میں چاول پیدا کرنے میں سب سے زیادہ پانی لگتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر گنے کی کھیتی میں سب سے زیادہ پانی لگتا ہے تو گنے اور چاول کی کھیتی میں سے اگر ایک کلو چاول ہم پیدا کریں ایک کلو چاول پیدا کرنے میں پانچ ہزار لیٹر پانی خرچ ہوتا ہے خراب سے خراب جمین کی بات کر رہا ہوں میں اور اگر جمین بہت اچھی ہے جمین بہت اپ جاؤ ہے جمین میں نمی بہت ہے تو ایک کلو چاول پیدا کرنے میں ماتر تین سے ساڑھے تین ہزار لیٹر پانی خرچ ہوتا ہے تو ایک کلو چاول پیدا کریں تو اچھی جمین پر تین ساڑھے تین ہزار لیٹر پانی خرچ ہوگا خراب سے خراب جمین پر پانچ ہزار لیٹر پانی خرچ ہوگا ایک کلو چاول پیدا کرنے میں ایک کلو گہوں اگر پیدا کرنا پڑے تو خراب سے خراب جمین پر جو پانی کا خرچہ ہے وہ ہزار سے پندرہ سو لیٹر ہے اور اچھے سے اچھے جمین پر پانی کا خرچہ سات سے آٹھ سو لیٹر ہے اگر ایک کلو مکی اور باجری پیدا کرنا پڑے تو ایک کلو باجری پیدا کرنے میں ماتر پانچ سو لیٹر پانی لگتا ہے ایک کلو مکی پیدا کرنے میں سات سو ساڑھے سات سو لیٹر پانی لگتا ہے معنی آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اس بات کو دیکھیں کہ ایک کلو چاول ہو یا ایک کلو گہوں ہو یا ایک کلو مکی ہو یا ایک کلو باجری ہو ان سب کو پیدا کرنے میں ادھک سے ادھک پانچ ہزار لیٹر پانی اور کم سے کم پانچ سو لیٹر پانی خرچ ہوتا ہے معنی پانچ سو لیٹر سے لے کے پانچ ہزار لیٹر کے پانی میں ایک کلو بھوجن اور اناج پیدا ہوتا ہے اب دوسری طرف ہم دیکھیں ایک کلو ماس پیدا کرنا پڑے گائے کا ماس پیدا کرنا پڑے جس کو بیف کہتے ہیں سور کا ماس پیدا کرنا پڑے جس کو پورک کہتے ہیں اور مٹن آدھی کوئی بھی مرگے مرگیوں کا ماس پیدا کرنا پڑے تو ایک کلو ماس پیدا کرنے میں ستر ہزار لیٹر پانی خرچ ہوتا ہے اور یہ میرے آنکڑے نہیں ہیں سنیختراشتر سنستھاؤں کی آنکڑے سنیختراشتر کی سنستھاؤں کا کہنا ہے کہ ایک کلو بیف پیدا کریں یا ایک کلو پورک پیدا کریں یا ایک کلو مٹن پیدا کریں تو کم سے کم ستر ہزار لیٹر پانی خرچ ہو جائے گا اور ایک کلو گہوں چاول چنہ آدھی پیدا کریں تو پانچ سو لیٹر سے پانچ ہزار لیٹر میں کام ہو جائے گا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ ایک کلو اناج پیدا کرنے میں جتنا پانی خرچ ہوتا ہے اس سے لگ بگ دس گناہ سے لے کر سو گناہ تک زیادہ پانی خرچ ہوتا ہے ماس پیدا کرنے میں اب آپ جرہاں سوچئے کہ ساری دنیا میں اگر ایک کلو ماس پیدا کرنے میں ستر ہزار لیٹر پانی خرچ ہو رہا ہے تو اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ میٹری ٹن اٹھائیس کروڑ میں ایک ہزار کا گناہ کر لو اتنے کروڑ کلو گرام اور اس میں پھر ستر ہزار کا گناہ کرو کتنے کروڑ لیٹر پانی کی بربادی ہوتی ہے ماس کے اتھ پادن اور آپ جانتے ہیں پانی ایک ایسی وسطو ہے جس کو کسی بھی راسائنک پرکریہ کے دوارہ کار کھانے میں نہیں بنایا جا سکتا اور کتنے ہی پیسے خرچ کر کے آپ کے گھر میں پیدا نہیں کیا جا سکتا پانی تو ایک ایسی وسطو ہے جو پرکرتی کے دوارہ ہی ہم کو ملتی ہے پرکرتی کی ایک ایسی ویوستہ ہے جس میں سے پانی ہم کو ملتا ہے سمدر کا پانی گرمیوں میں واشب بن کے اڑتا ہے بادلوں کے روپ میں اکٹھا ہوتا ہے پھر بادلوں میں سنگنن کی کریا چلتی ہے اور جب کم دباؤ کا چھیتر بن جاتا ہے تو بادل برس پڑتے ہیں اور پانی ہمیں مل جاتا ہے اسی پرکرتی کی پرکریہ کے تحت ایک ایک بون پانی ملتا ہے اور اس ایک ایک بون پانی کا سب سے زیادہ دروپیوگ اگر کہیں ہو رہا ہے تو ماس پیدا کرنے والے ادیوگوں میں ہو رہا ہے ایک کلو ماس کے لیے ستر ہزار لیٹر پانی کی بربادی میں نے دو دن سے اس کا حساب نکالا تو میں آپ کو ایک سرل بات کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے باتھروم میں اپنے اسنان گھر میں نل کھول کے کھڑے ہو جائیے سات منٹ تک روج نہائیے چھے مہینے لگاتار نہائیے اتنے دن میں جتنا پانی آپ خرچ کریں گے اتنا پانی ایک کلو ماس پیدا کرنے میں خرچ ہو جائے گا مانے ایک سادھارن آدمی چھے سے سات مہینے روج چھے منٹ اپنے اوپر پانی ڈالے شاور کے دوارا پانی ڈالے یا بالٹی اور مگ سے نہانے کی کوشش کرے تو چھے مہینے لگاتار کوئی وقتی نہانے میں جتنا پانی خرچ کرے گا اتنا پانی ایک کلو ماس پیدا کرنے میں ایک شن میں خرچ ہو جائے گا اس کو ایک دوسرے طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں اچھے سے اچھا پانی پینے والا وقتی دن میں تین لیٹر پانی پیے اور ایک دن میں اگر وہ تین لیٹر پانی پیے تو مہینے میں نبے لیٹر پانی پیے سال میں نو سو لیٹر پانی پیے یا ہزار لیٹر پانی پیے تو سال میں ایک وقتی ہزار لیٹر پانی پیے گا ستر سال میں ایک وقتی جتنا پانی پیے گا اتنا پانی ایک کلو ماس پیدا کرنے میں ایک شن میں خرچ ہو جائے گا آپ جرہ سوچئے کتنا بڑا اتیاجار ہو رہا ہے دنیا میں کہ میں آپ اگر ستر سال جندہ رہتے ہیں ایک ایک وقتی جتنا پانی کا اپوک کرتے ہیں ستر سال میں پینے کے لیے اتنے پانی میں ایک کلو ماس پیدا ہوتا ہے ہم چھ مہینے نہانے میں جتنا پانی خراب کرتے ہیں اتنا ایک کلو ماس پیدا کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے اور اگر پریواروں کی سنکھیا گھننا شروع کریں تو ماس اتپادن کرنے والے ادیوک کے لیے جتنے پانی کا خرچہ ہو رہا ہے اتنے ہی پانی میں بیس کروڑ پریواروں کا جندگی بھر کے لیے اگر سو سال کی جندگی مانی جائے تو جندگی بھر کے لیے پانی کا خرچہ نکل سکتا ہے اس کا مطلب سمجھتے ہیں ساری دنیا میں بیس کروڑ پریوار بھارت دیش میں ہے تو پوری دنیا میں بھارت جیسے دیشوں لوگوں کا جندگی بھر کے لیے خرچہ نکل آئے اتنے پانی کا اپووک بھارت کے لوگ کل ملا کر جتنا کرتے ہیں اتنا دنیا کا ماس اتدیوک پانی کو برباد کر دیتا ہے ماس کے اتپادن میں کتنی پانی کی بربادی ہو رہی ہے اس ماس کے اتپادن میں آپ سوچئے کروڑوں لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے دنیا میں اور ادھر ماس اتدیوک ہزاروں کروڑ لیٹر پانی کی بربادی کر رہا ہے ہمیں افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہوتی آزادی کے 63 سال کے بعد بھی اس دیش میں لگ بگ 14 کروڑ پریواروں کو پینے کا شد پانی نہیں ہے 20 کروڑ تو کل پریوار ہیں 6 کروڑ پریواروں کے پاس تو پینے کا شد پانی ہے 14 کروڑ پریواروں کے پاس پینے کا شد پانی نہیں ہے 14 کروڑ پریواروں کی ماتاؤں بہنوں کو پینے کا شد پانی لینے کے لیے اپنے اپنے گھر سے تین تین چار چار کلومیٹر دور پیدل جانا پڑتا ہے ایک بالٹی پانی لانا پڑتا ہے اور بھارت دیش میں چودہ کروڑ پریواروں میں یہ درش روز دیکھنے کو ملتا ہے کہ ماتائیں بہنیں سبیرے تین چار بجے اٹھتی ہیں ایک خالی بالٹی لے کے جاتی ہیں اس میں پینے کا پانی بھر کے لاتی ہیں پھر بھوجن بناتی ہیں پھر دوپیر کو وہی بالٹی خالی لے کے جاتی ہیں پھر پینے کا پانی لاتی ہیں پھر شام کا بھوجن بنتا ہے اور اسی میں ان کا پورا جیون تمام ہوتا ہے پینے کا پانی لانے اور بھوجن بنانے میں تو چودہ کروڑ پریواروں کو بھارت میں پینے کا شد پانی نہ ملے اور بھارت جیسے دیش میں ماس اتپادن کرنے والی کمپنیاں ہزاروں کروڑ لیٹر پانی کا دروپیوک کریں اور ساری دنیا میں ماس پیدا کرنے والی کمپنیاں کروڑوں کروڑوں لیٹر پانی کا دروپیوک کریں یہ بہت بڑا انیائے اور اتیاچار ہے جو پانی کو لے کر پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر کیا جا رہا ہے دوسرا بڑا انیائے اور اتیاچار کیا ہوتا ہے جب جانوروں کا ماس بازار میں بکتا ہے تو ان کو قتل کیا جاتا ہے قتل کرنے کے لیے قتل کھانے بنائی جاتے ہیں ان قتل کھانوں میں جب جانوروں کو قتل کیا جاتا ہے تو بہت بے رہمی کے ساتھ کیا جاتا ہے بہت ہنسہ ہوتی ہے بہت اتیاچار ہوتا ہے آپ اگر دیکھ لیں گے کسی جانور کو قتل کھانے میں قتل ہوتے ہوئے تو بہت دن تک شاید آپ کو نیند نہیں آئے گی آپ کو کھانا اچھا نہیں لگے گا اتنے زیادہ بربرتہ سے جانوروں کو قتل کیا جاتا ہے اور جانوروں کا قتل ہوتے سمیں ان کی جو چیتکار نکلتی ہے ان کے شریر سے جو اسٹریسٹ ہارمون نکلتے ہیں اور اس کی جو شاک ویپس نکلتی ہیں وہ پوری دنیا کو ترنگت کر دیتی ہیں کمپائیں مان کر دیتی آپ کو ایک چھوٹے سے ادھارن سے سمجھاتا ہوں جب کسی جانور کو کٹا جاتا ہے تو کیا اسٹھتی ہوتی ہوگی آپ اس کو تھوڑی دیر کی کلپنا کر کے سمجھنے کی کوشش کریے آپ کے اوپر اگر کوئی ویقتی حملہ کرے اور آپ کو مار ڈالنے کی کوشش کرے تو آپ نے محسوس کیا ہے آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اس سمیں آپ نے محسوس کیا ہوگا آپ کے ماتھے پہ بہت تیج پسینہ آنے لگتا ہے آپ کی ہتیلیوں میں پسینہ آنے لگتا ہے آپ کے پاؤں میں پسینہ آنے لگتا ہے آپ کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے آپ کا بلڈ پرشر بہت تیجی سے بڑھنے لگتا ہے مانے شریر میں کچھ خاص طرح کے پریورتن آتے ہیں جب کوئی ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے اور حملہ کرنے کی استطی میں ہمارا شریر ہمارا من دو ہی پریاست کرتا ہے یا تو حملہ ور سے ہم لڑ جائیں بھڑ جائیں یا وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائیں تیسرا کوئی پریاست آپ کا شریر اس سمیں نہیں کر سکتا تو آپ سوچئے کہ جب آپ کے اوپر کوئی حملہ کرنے کے لیے تیاری کرتا ہے اور آپ کے شریر میں اس طرح کے بڑے پریورتن آتے ہیں تو جانوروں کی جب ہتیہ کی جاتی ہے تو ان کے اوپر جب حملہ کیا جاتا ہوگا تو ان کے شریر میں کتنے پریورتن آتے ہوں قتل خانوں کو اندر سے جن لوگوں نے دیکھا ہے قتل خانوں کے اوپر جن لوگوں نے فلمیں بنائی ہیں قتل خانوں کے اوپر جن لوگوں نے ویڈیو فلمیں بنائی ہیں وہ ساری دنیا میں ابھی اپلبد ہیں کبھی آپ چاہیں تو آپ کو بھی وہ سب دکھائی جا سکتی ہیں لیکن میں نے تو وہ فلمیں دیکھی ہیں مجھے تین تین دن نید نہیں آئی ہے موت سارے دن تک کھانا کھانے کا دل نہیں کیا ہے اس لیے کئی بار لگتا ہی کہ لوگوں کو یہ ہنسا کیوں دکھائی جائے کرورتہ کیوں دکھائی جائے بہت تکلیف کی استطیح میں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے گائے کو جب کاٹتے ہیں بھینس کو جب کاٹتے ہیں بیل کو جب کاٹتے ہیں ایسے ہی نہیں کاٹ دیتے ایک دم میں دھیرے دھیرے ان کو تڑپ تڑپ کے مرنے کے لیے مجبور ہونے کی استطیح میں کاٹتے ہیں پہلے تو ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے اور بار بار بھوکا رکھ کے ان کے شریر کو کمزور کیا جاتا ہے پھر ان کے اوپر گرم پانی کی بوچھار ڈالی جاتی ہے اور وہ گرم پانی 70 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کے 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا ہوتا ہے اس گرم پانی کی بوچھار میں جانوروں کا شریر فولنا شروع ہو جاتا ہے اس میں سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے جب شریر پوری طرح سے فول جاتا ہے گائے بیل بھینس تڑپتے رہتے ہیں چیختے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں تب جیویت استطی میں ان کی خال کو اتارا جاتا ہے اور جیویت استطی میں خال کو اتار کر جو خون اکٹھا ہوتا ہے وہ خون بھی جیویت استطی میں اکٹھا کیا جاتا ہے پھر گردن پہ ایک طرف چھوٹا سا کھٹ لگایا جاتا ہے گردن ایک طرف لڑک جاتی ہے پھر اس میں سے بھل 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 خون نکلنا شروع ہوتا ہے تب تک جانور تڑپتا رہتا ہے اپنے کو چھڑانے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن کسائی اس کو پوری طرح سے مار نہیں دیتے ہیں جب دھیرے دھیرے اسپندن کم ہوتے جاتے ہیں تب جا کے پوری گردن کاٹی جاتی ہے پھر اس کے پاؤں الگ سے کاٹے جاتے ہیں پھر شریر کا ایک ایک ہنگ اس میں سے نکالا جاتا ہے اندر کی انتڑیوں کو کھینچ کے نکالتے ہیں بڑی آنٹ کو کھینچ کے نکالتے ہیں چھوٹی آنٹ کو کھینچ کے نکالتے ہیں معنی اتنی زیادہ بربرتہ اور کرورتہ کے ساتھ ان کو قتل کیا جاتا ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جانوروں میں جیسے گائے ہیں یا تو بیل ہیں یا تو بھینس ہیں یا تو سور ہیں یا تو مرگیں مرگیاں ہیں ان کی گردن پر جب ایک کٹ لگا دیتے ہیں پوری گردن نہیں کاٹتے تو وہ جندہ رہنے کے لیے اتنا چیختے تڑپتے چلاتے ہیں کہ کوئی ان کی چیخ پکار سن نہیں سکتا سوائے ان بہرے کانوں کے جو روج ان کو کٹ کٹ کے ان کے ماسکو ڈبوں میں پیک کرتے بہت کرورتہ ہوتی ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کرورتہ ہوتی ہے اس کرورتہ میں جانوروں کی جو چیتکار نکلتی ہے جو چیخیں نکلتی ہیں وہ پورے واتاورن میں ہی گھومتی رہتی ہیں آج کا جو آدھنک وجیان ہے اس آدھنک وجیان نے یہ صد کیا ہے کہ مرتے سمیں کسی ویکتی کے مو سے نکلی گئی چیخ پکار وہ جانور ہو یا ویکتی ہو اگر اس کو کرورتہ سے مارا جاتا ہے اگر اس کو ہنسا سے مارا جاتا ہے تو اس کے شریر سے نکلنے والی جو چیخ پکار ہے ان کو وائیبریشنز میں ان کو ویوز کی تھیوری میں جب سمجھایا جاتا ہے تو اسٹریس ہارمون جو نکلتے ہیں شریر سے اور ان سے جو نگیٹیویٹی نکلتی ہے جو نگیٹیو ویوز نکلتی ہیں وہ پورے واتاورن کو بری طرح سے پربھاویت کرتی اور اس واتاورن پر پڑھنے والے پربھاو کا ان سبھی منوشیوں کے اوپر پربھاو پڑھتا ہے اور ان سبھی منوشیوں کے من میں نکار آتمک بھاو جادہ سے جادہ آتے ہیں اور نکار آتمک بھاگ جب جادہ سے جادہ لوگوں میں آتے ہیں تو ہنسا کرنے کی پرورتی لوگوں میں بڑھتی ہے تو جانوروں کو ہنسا کر کے جس طرح سے مارا جاتا ہے اس ہنسا کی پرتکریہ سیدھے سادھے سچے بھولے والے لوگوں کے اوپر بھی بہت زیادہ تیجی سے ہوتی دنیا کے ویگیانی کب اس بات پر سہمت ہو رہے ہیں کہ جانوروں کو مار کر جو ہنسا ہو رہی ہے اور اس سے جو شاک ویپس نکل رہی ہیں ساری دنیا میں یہ سیدھے سادھے بھولے بھالے سوست لوگوں کے من مستشک کو اتنی زیادہ پربھاویت کر رہی ہیں کہ لوگ بہت زیادہ نکار آتمک اور ہنسک ہو رہے ہیں اور نکار آتمکتہ اور ہنسا ساری دنیا میں بڑھ رہی ہے تو اتیاچار اور پاپ پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے وہ جانوروں کی ہونے والی ہتیا ہے دلی وشو ودیالے میں دو پروفیسر ہیں جنہوں نے پچھلے بیس سال اس پر ریسرچ کیا اور ادھیان کیا ہے ان کا تو یہ دعویٰ ہے وہ دونوں پروفیسر اس دیش کے ایک کا نام ہے شریف مدن موہن اور ایک دوسرے ان کے سیوگی بہت بڑے بہت ایک شاستری ہیں دونوں بھارت سرکار نے ان کو پروشکار دیا ہے اس بات کے لیے ان کی فیزکس کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جانوروں کو جتنا زیادہ قتل کیا جائے گا جانوروں کو جتنا زیادہ ہنسا سے مارا جائے گا اتنا ہی ادھک دنیا میں بھوکم پائیں گے اتنے ہی ادھک دنیا میں جل جلے آئیں گے اتنے ہی ادھک دنیا میں پراکرتک آپدہ ہوگی اتنے ہی ادھک دنیا میں سنتولن بگڑے گا یہ کوئی جوتش ویکتی کا کہنا نہیں ہے کوئی پاکھنڈی ویکتی کا کہنا نہیں ہے بھوتک شاستری اس دیش میں جن کو بھارت سرکار نے پروشکار دیا ہے پروفیسر مدن موہن ان کی ریسرچ ہے ان کی تھیسس ہے بیس سال کام کیا انہوں نے اس وشہ پر انہوں نے کام کیا کہ جہاں جہاں قتل کھانے دنیا میں ہیں بھارت میں اور وہاں جا کر انہوں نے رہ کر دیکھا شاک ویپس کو انہوں نے ایبزورف کیا اور ان کو ناپا ان کو تولا ان کا بھیاس کیا اور انہوں نے پایا کہ جہاں سے جہاں دنیا میں پراکرتک روپ سے جو درکھٹنائیں ہو رہی ہیں ان کا ایک بڑا کارن قتل کھانے ہیں اور ان میں سے نکلنے والے جانوروں کی چیخ پکار ہیں بہت بڑا نقصان پوری دنیا ہے اس میں جہل رہے اور ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے پوری دنیا کو ایک طرف جانور کٹ رہے ہیں منوشی کا کھانا جانوروں کو کھلایا جائے تو ہے ہی منوشی کے لیے جو اسطحان سرکشت ہے رہنے کے لیے اور جیون یاپن کرنے کے لیے اس اسطحان کو جانوروں کے لیے آرکشت کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو کتل کھانے بنتے ہیں ان کتل کھانوں کی جگہ ایک دو ورگ میٹر کی نہیں ہوتی ایک دو ورگ کلو میٹر کی نہیں ہوتی ہزاروں ہزاروں ورگ کلو میٹر میں کتل کھانوں کے چراغہ بنائے جاتے ہیں اور ان میں رینچ بنائے جاتے ہیں جن اسطانوں پر آدمی رہ سکتا ہے منشی رہ سکتا ہے ایسے ہزاروں کلومیٹر کے اسطان جانوروں کے باڑے کے روپ میں وقصد کیے جاتے ہیں تاکہ قتل کرنے والے جانوروں کو وہاں وقصد کیا جا سکے اور ان جانوروں کو پھر وہاں بڑھا کر کے ان کا ماس لوگوں کو کھلائے جا سکے میں ایک اور چھوٹا سا ادھارنہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کتنی کرورتہ ہے اس دنیا میں جو جانوروں کے ہنسہ کرنے والی دنیا ہے یا اتیاچار کرنے والی دنیا ہے گائے کے بچڑے کا ماس ابھی پوری دنیا میں لوگ پریے ہو رہا ہے گائے کا ماس تو ساری دنیا میں بس کے نام پر کھایا جاتا ہے ویل نام پر ایک ماس بنتا ہے جو گائے کے بچڑے کا ہوتا ہے یہ ویل ماس یوروپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے اس کے بارے میں پتا کیا جب میں نے تو معلوم ہوا گائے کا بچڑا یا بچڑی ہوتا ہے تب ہی اس کو اس کی ماں سے الگ کر دیا جاتا ہے ماتر چوبیس گھنٹے کی دیری میں آپ جانتے ہیں گائے ویسی ہی ہے جیسے کوئی ماں ہوتی ہے جیسے کوئی استری ہوتی ہے کوئی بھی استری کوئی بھی ماں اپنے بچے کو جنم کے ترند بعد دودھ پلاتی ہے اور اس بچے کو بڑا کرنے کے پریاست میں لگ جاتی ہے ویسے ہی گائے کی بھی بھاونہ ہے کہ بچے کا جنم ہوتا ہی وہ اپنا دودھ بچے کو پلائے اور اس کو بڑا کرے گائے کا دودھ پینے سے بچے میں تھوڑی پشٹری آتی ہے طاقت آتی ہے اس کی ماں شپیشیوں کا وکاس ہوتا ہے اس کے شریر کا وکاس ہوتا ہے ایک دن کا بھی بچہ نہیں ہوتا جنم لیتے ہی اس کو ہٹا لیا جاتا ہے پھر اس بچے کو لے جا کر ایک ایسے استھان پر رکھا جاتا ہے جہاں نہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ لیٹھ سکتا آپ ایسے استھان کی کلپ نہ کرو جہاں گائے کا بچہ کھڑا بھی نہ ہو سکے بیٹھ بھی نہ سکے لیٹ بھی نہ سکے کتنا سنکچت اور کتنا چھوٹا سا استھان ہوگا وہاں لے جا کر ایک دن کے گائے کے بچے کو رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کو اتنی ہی بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بتا رہا تھا ایک طرف گردن کاٹ کے خون نکالتے ہیں پوری گردن ایک بار میں نہیں کاٹتے ہیں پھر ماس کے لئے حصہ کرتے ہیں پاؤں الگ کاٹتے ہیں ایک ایک حصہ اس کا الگ الگ کاٹتے ہیں ماس کھانے والوں سے پوچھا جاتا ہے یہ جو گائے کے ایک دن کے بچے کا ماس ہوتا ہے سب سے مہنگا بکتا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے سب سے زیادہ ملائم ہوتا ہے جو ماس کے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ سوادسٹ بھی ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے جیب کا سواد بنا رہے اور کچھ لوگوں کو یہ نرم ملائم ماس ملتا رہے اس کے لیے کروڑوں گائے کے بچوں کو جنم لینے کے گھنٹے کے اندر بچوں کو ماں سے الگ کر دیا جاتا ہے اور ایسے اس تھانے پر رکھتا جاتا ہے جہاں نہ کھڑے ہو سکے نہ بیٹھ سکے نہ لیٹھ سکے اور اس کے بعد ان کی بربرتہ سے نرممتہ سے ہتیا کی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو اپنے پیٹ کی آگ اسی سے بجھانے کا راستہ کھلتا ہے آپ سوچئے اتنی خطرناک اور اتنی دشت راکھشسی پرورتی کس کی ہو سکتی ہے ماں کنے والوں کے علاوہ دنیا میں اتنے دشت پرورتی کے اور کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جو ایک دن کے گائے کے بچے کے ماں کو کھا سکے ایک دن کے گائے کے بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے اس کا بربرتہ پوروک نرممتہ پوروک قتل کر کے اس کے ماں کو کھائیں ایسے دنیا میں ادیوگوں میں بہت تیجی سے بڑھت ہو رہی ہے بہت رفتار کے ساتھ یہ ادیوگ آگے بڑھ رہا ہے اور یہ ادیوگ آگے بڑھتے بڑھتے ساری دنیا کی کروڑوں گائے کے لیے ناسور بن گیا کیلیفورنیا میں دنیا کا سب سے بڑا کتل کھانا چلتا ہے کیلیفورنیا کا جو کتل کھانا ہے اس کتل کھانے کا آنکڑا ہے کہ ایک دن میں وہاں چھتیس ہزار گائے کاٹی جاتی ہے بھارت کا سب سے کتل کھانا ہے آندر پردیش میں ایک ہے اور ممبئی میں مہاراشتر میں ایک ہے اس کے آنکڑے ہیں کہ وہاں ایک دن میں چودہ ہزار جانوروں کو کاٹا جاتا ہے تو بھارت کا جو سب سے بڑے کتل کھانوں کے آنکڑے ہیں ان میں ایک دن میں چودہ ہزار جانور کٹتے ہیں امریکہ کے جو سب سے بڑے کتل کھانوں کے بارے میں جانکاری ہے وہاں ایک دن میں چھتیس ہزار بڑے جانور کٹتے ہیں تو کیلیفورنیا کا جو سب سے بڑا کتل کھانا ہے وہاں چھتی سجا کے روچ کٹتی ہے اس قتل کھانے میں کام کرنے والے ایک ویقتی نے آنکھوں دیکھا ورنن کیا ہے اور اس کے دوارہ لکھا ہوا ایک چھوٹا سا بکلٹ ہے وہ کہتا ہے کہ کئی بار میں نے یہ دیکھا کہ گائے کے ایک دن کے بچے کو جب ہم قتل کرنے کے لیے گائے سے چھین کر لے آتے ہیں تو وہ گائے پاگلوں کی طرح سے اپنے بچے کو ڈھوننے کے لیے بھاگتی ہے اور راستے میں کوئی بھی مل جائے اس کو ٹکر مار سکتی ہے اس کو گھائل کر سکتی ہے اس کو اپنا بچہ دیکھنا ہوتا ہے اس کو چاٹنا ہوتا ہے اس کو چومنا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ گائے کے بچے کو کٹتے سمیں اس کا قتل کرنے کے سمیں گائے پاگلوں جیسی استطی میں بیوہار کرنے لگتی ہے اور انت میں پھر اس گائے کا بھی قتل کیا جاتا ہے آپ سوچئے کہ بچے کا قتل کیا گائے پاگل ہو گئی اور اس گائے کا ماس لوگ کھا رہے ہیں تو وہ پاگل نہیں ہوں گے آپ سوچئے گائے اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے بلکھتی ہے تڑپتی ہے پریشان ہوتی ہے جیسے کوئی ماں ہوتی ہے ویسے ہی گائے ہوتی ہے تو امریکہ کے کیلیفورنیا کے قتل کھانے میں کام کرنے والا آدمی لکھتا ہے اپنی اس بکلیٹ میں کہ میں نے کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گائے پاگلوں کی طرح سے گھومتی ہے بچے کو ڈھونڈتی ہے جب نہیں ملتا ہے اور راستے میں کوئی بھی مل جائے اس کو وہ اس کو ٹکر مار دیتی ہے گھائل کر دیتی ہے اتنی شکتی اس گائے میں پیدا ہو جاتی ہے حالانکہ وہ گائے ایک ہی دن کی صد پرسوتہ ہوتی ہے معنی ایک دن پہلے ہی ماں بنی ہوتی ہے پھر بھی اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے تڑپتی ہے اور اتنی طاقت اس میں آ جاتی ہے ایسی استطی میں کروڑوں کروڑوں گائیوں کو پریشان کر کے تڑپا کے ان کے بچوں کو ان سے چھین کر ان کو بلکتا چھوڑ کر جب قتل کیے جاتے ہیں اور اس کا ماں دنیا کے لوگوں کو پروسہ جاتا ہے تو کس طرح کے لوگ بنیں گے اس ماں کو کھانے والے کس طرح کی ورتی ہوگی ایسے لوگوں کی جو اس طرح کا ماں کھاتے ہیں آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے بھارت میں ہزاروں ورشوں سے ایک بات کہی جاتے ہیں اور وہ بات سو پرتشت سچ ہے جیسا کھاؤ ان ویسا بنے من اگر آپ ایسے تڑپتی ہوئی گائے کے بلکتی ہوئی گائے کے بچھڑے کا ماں کھائیں گے اگر آپ ایسی تڑپتی ہوئی گائے بلکتی ہوئی گائے کا ماں کھائیں گے یا جانوروں پر کروڑ ہنسہ دوارہ پیدا کیے ہوئے ماں کھائیں گے دنیا میں کھتنا قسم کے چور دکیت لٹے لفنگے لٹے رے بلاتکاری بیوچاری لوگ پیدا ہوں جو اس طرح کے ماں کھانے کے بعد نکلیں ان میں سے ساتھوک لوگوں کے نکلنے کی تو دور دور تک سمباونا نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں جیسا کھاؤ ان ویسا بنے من تو اس طرح کا ماں کھاتے ہیں اور اس طرح کے ماں کھا کر ہم ہمارا جیون چلاتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس سے زیادہ تو خراب لوگوں کے پیدا ہونے کا دوسرا کوئی تنتر دنیا میں نہیں ہے اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ماں کھانے والے لوگوں کے بارے میں اور ماں کا اتپادن کرنے لوگوں کے بارے میں ساری دنیا میں ایک رائے بننی چاہیے اور ایک ابھیان چلنا چاہیے کہ ہر ماں ساری آدمی کو سمجھایا جائے اور اس کو شاکہاری بنایا جائے اور ماں پیدا کرنے والے ادیوگوں کو کہا جائے کہ بھائی تم کو پیسہ کمانا ہے ادیوگ چلانا ہے روجی روٹی چلانی ہے تو دنیا میں بہت سارے اچھے کامیں کرنے کے لیے گہوں کا اتپادن کرو ماں کا اتپادن کیوں کرتے ہو چاول کا اتپادن کرو ماں کا اتپادن کیوں کرتے ہو دودھ کا اتپادن کرو ماں کا اتپادن کیوں کرتے ہو دہی اور گھی کا اتپادن کرو ماں کا اتپادن کیوں کرتے ہو کیونکہ دودھ دہی گھی بھی انہی جانوروں سے ملتا ہے جن جانوروں سے ماں ملتا ہے ایک چھوٹی سی بات اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ساری دنیا میں ماس سے بننے والا بھوجن ہے اور سب سے زیادہ جو بکنے والا بھوجن ہے اس کو ہیمبرگر کہتے ہیں اس کو شارٹ میں برگر کہہ دیتے ہیں اس کا مول نام ہے ہیمبرگر یہ ہیمبرگر جو بنایا جاتا ہے یہ گائے کے ماس سے بنایا جاتا ہے یہ گائے کے ماس سے بننے والا ہیمبرگر یہ بنتا ہے میں تھوڑی دیر جو پہلے بتا تھا گائی کے ایک دن پہلے کے پیدا ہوئے بچے کے ماس سے ہیمبرگر اسی سے بنتا ہے گائی کا بچھڑا جو پیدا ہوا چوبیس گھنٹے میں گائی سے اس کو الگ کر دیا اس کا قتل کر کے جو ماس پیدا ہوا اس سے ہیمبرگر بنتا ہے تو یہ جو ہیمبرگر بنایا جاتا ہے ساری دنیا میں اور اس کو بنانے والی جو کمپنی ہیں پوری دنیا میں وہ اسی طرح گائی کا پالن کرتی ہیں اور بچھڑوں کو گائیوں سے الگ کر کر کے ان کا ماس بناتے ہیں اب یہ ہیمبرگر بناتے سمیں اس کا رنگ سفید رہے اور اس کا رنگ لال ہو جائے اس کی قیمت میں جمین آسمان کا انتر آ جاتا ہے اگر سفید رنگ کا ماس ہے وہ بہت قیمتی ہے لال رنگ کا ماس ہو جائے گا اس کی قیمت گر جاتی ہے تو گائے کا بچڑے کا ماس ہیمبرگر بناتے سمیں پورا سفید رہے ایک دم وائٹ اینڈ وائٹ رہے اس میں تھوڑا بھی لال رنگ نہ آنے پائے ریڈش نہ ہونے پائے اس کے لیے گائے کو بہت سارے دنوں تک بھوکا رکھ کے اس کو اینیمیا کا شکار بنایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں ایک بیماری ہوتی ہے اینیمیا جس کو ہم سب کہتے ہیں نا رکت کی کمی خون کی کمی رکت کی الپتہ خون کی الپتہ تو گائے کے شریر میں اگر خون جرورت سے زیادہ ہے تو اس کا جو ماس نکلے گا اور اس کے بچے کا ماس نکلے گا وہ ہلکے لال رنگ کا ہو جائے گا لیکن ہلکے لال رنگ کا جو ماس ہے اس کی قیمت گر جاتی ہے دنیا میں وہ کم قیمت پر بکتا ہے اس لیے جادہ قیمت پر ماس بکے گائے کے بچڑے کا ادھک قیمت ملے اس کے لیے گائے کو اینیمیا نام کی بیماری کا شکار بناتے ہیں رکت کی الپتہ نام کی بیماری کا شکار بنایا جاتا ہے اور گائے کو اس بیماری کا شکار بنا کے اس کے بچے کو اس بیماری میں لائے جاتا ہے تو گرب گربتی ہوتی ہے ماں بننے والی ہوتی ہے تو گرب کے سمیہ میں اس کو جو پوشن ملنا چاہیے تاکہ اس کو رکت کی کمی نہ ہو خون کی کمی نہ ہو جیسے ہم ہمارے گھر میں ہماری ماں کی دیکھوال کرتے ہیں جو گرب بطی ہوتی ہے اور ہمیشہ یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ گرب بطی ماں کو کبھی بھی رکت کی کمی نہ ہو خون کی کمی نہ ہو اس کے لئے ڈاکٹر الگ طرح سے دوائیں لکھتا ہے گھر والے بوجن کی الگ بیوستہ کرتے ہیں ایسے ہی گائے کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ کتنے کرور لوگ ہیں کتنے دشت لوگ ہیں وہ ماس کا اتپادن کرتے ہیں پوری دنیا میں کہ یہ ہمبرگر بنایا ہے سفید رنگ کا ماس ملے تو زیادہ اچھا بنے گا تو اس کے لئے گائے کے خون میں کمی آئے گائے کے بچے کے خون میں کمی آئے تو گائے کو گربہ وستہ میں پورا کھانا نہیں دیتے آدھا بھوکا رکھتے ہیں اس کو پک بھی تو اس کے کل بھوکا ماتر ایک تہائی کھانا ہی دیتے ہیں اور کتنے دن لگ بھگ گائے کے پوری گربہ وستہ کے سمجھ میں جو وہ لگ بھگ 9 مہینے 10 مہینے تک گائے لگ بھگ 9 مہینے میں ماں بنتی ہے بھینس لگ بھگ 10 مہینے میں ماں بنتی ہے تو گائے کو نو مہینے تک لگاتا اور پورا بھوجن نہ دے کر کم بھوجن دے کر اس کی ضرورت کا ایک تہائی اور آدھا ہی بھوجن دے کر اس کو جندہ رکھا جاتا ہے اور مرنے نہ پائے اور ٹھیک سے جندہ بھی نہ رہنے پائے اسی اسطری میں اس کو رکھے اس کو خون کی کمی پیدا کی جاتی ہے اور اس خون کی کمی میں اس کا ماس تھوڑا سفید ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے کسی ویقتی میں خون کی کمی ہو کسی ماں بہن بیٹی کو تو لگتی ہے کہ وہ تھوڑی گوری ہے بہت ساری ماتائیں بہنیں بیٹیاں جو دکھنے میں بہت گوری لگتی ہیں ان کا جب رکھت پریکشن کیا جاتا ہے تو پتا چلا خون کی کمی ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ گوری دکھ رہی ہیں زیادہ سفید دکھ رہی ہیں رنگ میں تھوڑا ہلکا پیلا پن آیا واسطہ وکتا جب پتا چلتی ہے کہ خون کی کمی ہے شریر میں رکھت کی کمی ہے تو جب رکھت کی کمی ہوتی ہے تو شریر میں ہلکا پیلا پن اور سفید ہی آ جاتی ہے تو گائے کے شریر میں بھی خون کی کمی لا کے اس میں سفید ہی اور پیلا پن لائے جاتا ہے تاکہ اس کا ماں سفید نکلے اس کے بچے کا ماں سفید نکلے اور اس کے بعد پھر اس کی ہتیہ ہو اور اس کی ہتیہ کے بعد ماں ساری دنیا میں بیچا جائے اتنی کرورتہ گائے بچے اور جانوروں کے ساتھ ماںست کا اتبادن کرنے والے لوگ کرتے رہتے ہیں اور اس کرورتہ میں ہر دن امریکہ میں 90 ہزار گائے کٹتی ہے کہ ہر دن 90 ہزار گائے اسی کرورتہ کے ساتھ امریکہ میں کٹی جاتی ہے جب ہم رات کو سو کر سوڑے رہے اٹھتے ہیں اور 24 گھنٹیں ہمارے دن کے بیٹ جاتے ہیں اتنی دیر میں امریکہ میں 90 ہزار گائے کٹ جاتی ہے بھارت میں بھی آکڑے بہت خراب ہیں اس بھارت دیش میں بھی ہر دن لگ بگ چودہ ہزار گائے کٹ جاتی ہے اسی کرورتہ سے مجھے بہت افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ امریکہ میں تو گائے کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ قانون ہے امریکہ میں کیندر ستر پر قانون ہے راج ستر پر قانون ہے امریکہ میں پچاس راجے ہیں پچاس راجیوں کی راجے سرکاروں نے گائے کو قتل کرنے کے لیے قانون بنا رکھے ہیں لیکن بھارت میں تو ستر راجے ایسے ہیں جن کی راجے سرکاروں نے گائے کے سنرکشن کے لیے قانون بنا رکھے ہیں گائے کا قتل نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے قانون بنا رکھے ہیں پھر بھی بھارت کے ان ستر راجیوں میں روج گائے کٹتی ہے اور روج کٹنے والے گائے کی سنکھیا اس سمیں چودہ ہزار کے آس پاس ہے امریکہ میں ہر سال تگ بگ ایک ہزار کروڑ جانور کٹتے ہر سال ایک ہزار کروڑ جانور کٹتے اسی طرح یوروپ کے دیشوں میں ہر سال قریب سات سو کروڑ جانور کٹتے اسی طرح چین میں ہر سال لگ بگ تین سو پچاس سے چار سو کروڑ کے آس پاس جانور کٹتے ہیں اور بھارت میں ہر سال میں نے آپ سے قریب دس کروڑ جانور کٹتے ہیں ساری دنیا میں یہ کٹنے والے جانور کی سنکھیا لگاتار بڑھے اور اس کی بردھی ہو اس کے لئے ماں ستپادن کرنے والی کمپنیاں لگی ہوئیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ شود ہوئی ہے پچھلے پچاس سال میں اس وشہ پر کہ شاکہاری جیون اچھا یا ماں سہاری جیون اچھا دنیا کے سبھی ویگیانکوں نے اور اپٹروں نے یہ بتایا ہے امریکہ کے بھی ویگیانک یوروپ کے بھی ویگیانک بھارت کے ویگیانک چین کے اور لیٹن امریکہ کے دنیا کے سبھی چھتروں کے ویگیانک اس بات پر سہمت ہیں کہ شاکہاری ویکتی زیادہ سوست ہوتا ہے ماں سہاری ویکتی ہمیشہ بیمار رہتا ہے اور ہمیشہ تکلیفوں میں رہتا ہے ان کو اگر آنکھڑوں میں میں بتانے کی کوشش کروں تو ایک شاکہاری آدمی کو ماں سہاری آدمی میں شاکہاری آدمی کی تلنا میں تئیس گناہ جلدی کینسر ہونے کی سمبھاونا ہوتی ہے اس کو ایسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک سادہنڈ آدمی میں اگر سال پر میں کینسر وکست ہونے سمبھاونا ہے تو ماں سہاری آدمی میں اس سے تئیس گناہ کم سمجھ میں کینسر ہونے اور وکست ہونے کی سمبھاونا ہے اس کو اور سرال بھاشا میں سمجھاؤں ایک شاکہاری آدمی کو 23 سال میں اگر کینسر ہوگا تو ایک ماسہ آری آدمی کو ایک سال میں ہی ہو جائے گا اور مرنے تنباونہ اس کی ایک سال میں ہی پیدا ہو جائے گا مطلب اس کو ایسے کہیں کہ شاکہ آری آدمی 23 سال زیادہ جندہ رہے گا ماسہ آری آدمی اس سے 23 سال پہلے مرے گا کینسر کی استحتیم اسی طرح سے ڈائیبیٹیز ہے اور ہرٹ اٹیک ہے ڈائیبیٹیز اور ہرٹ اٹیک کے بارے میں ساری دنیا کے ویگیانکوں کا یہ کہ جو شاکہ آری آدمی ہے اس سے 40 گناہ زیادہ سمبھاونا ہے ماسہ آری آدمی کے ڈائیبیٹیز ہونے کی اور اس کے ہرٹ اٹیک آ کر مر جانے اسی طرح سے ان بیماریاں ہیں جوڑوں کا درد ہے گھٹنوں کا درد ہے آسٹیو آرثرائیٹیز ہے موٹا پا ہے فیٹی ہونا ہے اس سے سمبھاونا تو کئی کئی سو گناہ جادہ ہے ماسہ آری کی طرح سارے دنیا کے ویگیانک اس بات پر سہمت ہے کہ شاکہ آری جیون ہی سوست جیون ہے اور شاکہ آری جیون کو جی کر ہی آپ زیادہ دن جندہ رہ سکتے ہیں ماسہ آری ہو کے تو بہت جلدی پاٹیں گے اور مریں گے اس میں سمبھاونا ہی کیا کیا ہے جو ماسہ آری لوگوں کے بارے میں ویگیانکوں کا کہنا ہے وہ یہ کہ جو ماس اتپن ہو رہا ہے وہ بہت ہی خراب طریقے سے ہوتا ہے سب سے بڑا خراب طریقہ جانوروں کو جہاں پالا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے وہ جگہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اور جانور اس میں زیادہ بھرے جاتے ہیں اور چھوٹی جگہ میں جیدہ جانوروں کو جب بھرا جاتا ہے تو جانوروں کے آپس میں جو تناؤ کی استثیتی پیدا ہوتی ہے اکثر جو سور کا ماس پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں نا ان کے جو باڑے ہوتے ہیں ان کو انگریجی میں رینچ کہتے ہیں تو سوروں کے جو رینچ ہوتے ہیں اس میں ہر سور دوسرے کی پوچھ کٹ لیتا ہے کیونکہ وہ تناؤ میں رہتا ہے ہمیشہ اور تناؤ میں رہنے کا کارن کیا ہے ایک سور کو رہنے کے لئے کم سے کم جتنا استحال چاہئے اتنے میں دس سور کو رکھ دیتے ہیں ایک مرگے کو رہنے کے لئے کم سے کم چار سکوئر فٹ جگہ لگتی ہے چار سکوئر فٹ میں تو دس مرگوں کو جبر جستی رکھ دیتے ہیں ایک گائے کو رہنے کے لئے نیونتم جتنی جگہ چاہیے اس میں دس گائے کو رکھ دیتے ہیں ایک بیڑ کو رہنے کے لیے بکری بکرے کو رہنے کے لیے جتنی جگہ چاہیے اس میں دس گنے زیادہ رکھ دیتے ہیں تو جانور ہمیشہ تناہوں میں رہتے ہیں کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے ان کو رہنے کے لیے آپ ہی ایک اس کو رہنے کی کوشش کر کے دیکھئے کبھی ایک کمرہ ہے جس میں ایک وقتی آسانی سے رہ سکتا ہے اس میں دس لوگ رہنا شروع کر دیجئے اور لگاتار دو چار چھے مہینے رہ کر دیکھ لیجئے آپ اچھے خاصے سوسط آدمی ہیں پاگل ہونے کی ستتی میں آپ آ جائیں گے اتنا بڑھ جائے گا چڑچڑا پن آپ کو اتنا بڑھ جائے گا پشانیاں آپ کو اتنی بڑھ جائیں گی تو وہ جانور تو مہینوں 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 ایسے ہی رہتے ہیں ان کو تناہوں بہت ہوتا ہے اور تناہوں کے سمیں میں ان کے شریر میں تناہوں پیدا کرنے والے ہارمونز بہت نکلتے ہیں سب سے زیادہ سیکریشن ان کے شریر میں اس سمیں ہوتا ہے اور اسی سمیں جب ان کو کٹا جاتا ہے تو بھے اور ان کو ہوتا ہے در اور ان کو ہوتا ہے تو در اور بھے کی استطی میں جب جانور کٹے جاتے ہیں تو ان کے خون میں وہ سارے کے سارے نیگیٹیو ہارمونز یا سٹریس ہارمون جو تناہوں دینے والے ہارمون وہ رہتے ہیں اور تھوڑے بہت ماس میں بھی رہتے ہوں گے ماس پیشیوں میں بھی رہتے ہوں گے اور ماس پیشیاں اور ماس کا ہی حصہ ہے جو لوگ کھاتے ہیں تو ان کے شریر میں وہ سب جاتے ہیں اور اس کے کارن ترے ترے کی بیماریاں لوگوں کو ہوتی ہیں اس لیے دنیا میں کہا گیا ہے کہ ماسہاری لوگوں کو شاکہاری لوگوں کی تلنا میں بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کے مرنے کی سب سے جلدی سمبھاونا ہوتی ہے اس کے علاوہ دنیا میں اور ایک مہتو کی بات گئی ہے وہ یہ کہ جو شاکہاری لوگ ہیں ان میں دیا پریم کرونا یہ سب سے زیادہ تیور گتی سے اور سب سے اچھ ستتی میں ملتی ہے ساری دنیا میں کئی جگہ ابھیاس کیا گیا کئی جگہ ادھیان کیا گیا الگ الگ سمو بنا کر ایک طرف ماساری لوگ ہیں ایک طرف شاکہاری لوگ ہیں تو دیکھا یہ گیا کہ جو شاکہاری لوگ ہیں ان میں دیا ہے ان میں پریم ہے ان میں کرونا ہے ان میں بادسل ہے اس میں ممتہ ہے اس میں ممتو ہے سب طرح کے مانوی اگن سب سے زیادہ شاکاری لوگوں میں ہیں اور ہنسا ہے ہنسا کے ساتھ ساتھ چوری چپاٹی ڈکیتی بلاتکار کی بھاونہ ایک دوسرے کو دستتا کے اس طرح پر دیکھنے کی بھاونہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی بھاونہ یہ سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے ماساری لوگوں میں ہوتی ہے اور دنیا میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس سمیں جو ہنسا کا سب سے بڑا دور چل رہا ہے پوری دنیا میں جہاں سب سے زیادہ ہنسا ہو رہی ہے پوری دنیا میں آپ دھیان دیجئے وہ سارا کا سارا علاقہ ماساری لوگوں کا ہے اور ماساری لوگوں کے علاقے میں ہونے والی جو ہنسا ہے وہ جلدی ختم نہیں ہوتی ہے دس بیس پچاس سال نہیں سیکڑوں سیکڑوں سال وہ ہنسا چلتی ہے اور ہنسا میں سے پرتی ہنسا چلتی ہے اور وہ پورا علاقہ ہمیشہ کے لیے اشانت اور اشانتی میں ڈوب جاتا ہے دنیا میں جہاں شاکہار بہت زیادہ ہے ان دیشوں میں آپ دیکھ لو کافی شانتی ملے گی میں نے یہ دیکھا اس ادھیان میں کہ جو شاکہاری لوگ ہیں وہ گریب ہیں بکمری کے شکار ہیں ان میں کچھ مہماریاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن سب سے زیادہ شانتی انہی کے علاقے میں ہے جہاں سب سے زیادہ شاکہاری لوگ ہیں پوری دنیا اور جہاں ماسہاری لوگ ہیں ان میں امیری ہو سکتی ہے ان میں امیری ہے ان میں سمردی ہے ان میں سمپتی ہے لیکن سب سے زیادہ ہنسا ان کے بیچ میں ہے اور مانسک ہنسا سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ اشانتی ان کے بیچ میں ہے دنیا میں جن دیشوں میں ماں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں مانسک روگی سب سے زیادہ ہے ایک چھوٹے سے دیش کی کہانی بتاتا ہوں اسپین نام کا ایک دیش ہے اور سویڈن نام کا ایک دیش ہے سویڈن کو دنیا میں کہا جاتا ہے سب سے زیادہ امیر دیش ہے سویڈن کو کہا جاتا ہے وہاں وکاس کا ماندند سب سے اونچا ہے پرم پوجینی سوامی جی تھوڑی دیر پہلے اپنے ویاکھان میں کہہ رہے تھے کہ سہیوکت راشتر کی جو ریپورٹ بنتی ہے مانوی وکاس کی سوچکانک ریپورٹ اس میں سویڈن ہمیشہ نمبر ایک پر رہتا ہے بھارت ہمیشہ 136 نمبر پر رہتا ہے سویڈن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو کوئی دکھ نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے ان کے آن برشتا چار نہیں ہے ان کے آن مارا مری نہیں ہے ان کے آن وغیرہ وغیرہ بہت سارے دکھ نہیں ہے اس سویڈن کے بارے میں ابھی میں تھوڑا ابھیاس کر رہا تھا یہی ساکہہر ماسہہر کے حزاب سے تو سویڈن ہے تو چھوٹا سا دیش لیکن ماس سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے اور ماس کا اوبھوک سب سے زیادہ ہے تو سویڈن کے کچھ ڈاکٹروں نے اور ویگیانکوں نے ایک ادھیان کیا وہ اس بات کے لیے کہ سویڈن کی سڑکیں دنیا میں سب سے اچھی ہیں سب سے اچھی سڑکیں ہیں پوری دنیا میں سویڈن میں ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ سویڈن کی سڑکیں ہیں وہ ربر کی سڑکیں ہیں جیسے آپ ربر کی سڑک پر چل رہے ہیں تو سویڈن سڑکیں اتنی اچھی ہیں لیکن سویڈن کے ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں پیٹھ درد کے مریج اگر کہیں ہیں تو وہ سویڈن میں ہی ہیں جن کی سڑکیں سب سے اچھی ہیں جہاں پر گاڑی ایسے چلتی ہے جیسے پانی میں مچھلی فسلتی ہو وہاں کے لوگوں کے پیٹ میں درد کیوں ہونا چاہیے بھارت جیسے دیش کی سڑکوں کے بارے میں یہ کہا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ بھارت میں تو سڑکیں کم ہیں کھڑے جادہ ہیں یہاں تو سڑک کے بیچ میں کھڑے نہیں ہیں کھڑوں کے بیچ میں سے سڑک نکلتی ہے یہاں کے لوگوں کے پیٹ میں درد ہو تو سمجھ میں آتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ لیکن سویڈن کے لوگوں کے پیٹ میں سب سے زیادہ درد کیوں ہیں تو وہاں کے بیگیانکوں کا کہنا ہے کہ یہ سڑکو سومیٹک ڈیس آرڈر ہے وہاں کے لوگوں کو بنو دہہک جو چکتسہ کرنے والے بیگیانک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی زیادہ سنتولن میں سے پیدا ہوئی بیماریاں ہیں سڑکوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے بیماریوں کا ایک بڑا کارن وہ ماسہری بھوجن ہے اور ماسہری جیووں کی ہتیہ ہے اور ان سے نکلنے والی ہنسہ ہے تو یہ ابھی ادھیان ساری دنیا میں ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کینسر جادہ ہو رہے ہیں ڈائیبیٹیز جادہ ہو رہی ہیں ہرٹ اٹیک جادہ ہو رہے ہیں برین ہیمریز جادہ ہو رہے ہیں کولیسٹرول جادہ بڑھ رہا ہے موٹا پا جادہ بڑھ رہا ہے ہمارے گھٹنوں کے درد کمر کے درد کندوں کے درد زیادہ بڑھ رہا ہے ماں سہاری لوگوں کو تو ہم کیوں پھالتو میں اس دنیا میں جائیں ماں سکھانے والے بنیں اس لیے میرا آپ سبھی سے ایک ونمر نبیدن ہے میں تو یہ مان کے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے تو شاید ہی کوئی بھارت سوابیمان کا کاری کرتا ہوگا جو ماں سہاری اب تک بچا ہوگا انیتہ تو وہ شاکاری ہوگا پرانایام کرتے کرتے یوگ کرتے کرتے بار بار آستہ چینل پر پرم پوجینی سوامی جی کا ویاکھان سنتے سنتے اب تک تو سبھی بھارت سوابیمان کے جو کاری کرتا ہے بھارت سوابیمانی وہ سب شاکاری ہوگئے ہوگے لیکن گلتی سے کوئی ایک آت بچ گیا ہے تو اب ہو جانا چاہیے اس کو بہت جلدی سے جلدی شاکاری ہو جانا چاہیے اس کو ماں سہاری رہنا ہی نہیں چاہیے ابھی کئی بار یہ ماں سہاری لوگ ایک کترک دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ماں س میں پروٹین زیادہ ملتی ہے اور پروٹین کا دوسرا ہمارے پاس کونسا شروط ہے اگر ہم ماں س نہیں کھائیں تو آپ کو سن کر تاجب ہوگا رہرانی ہوگی کہ ماں س میں جتنی پروٹین ملتی ہے لگ بگ اتنی ہی اور اس سے تھوڑی زیادہ پروٹین ہم کو دالوں میں ملتی ہے اگر آپ ایک کلو ماں س کھاتے ہیں اور ایک کلو ماں س میں جتنی پروٹین آپ کو ملنے کی ہے اس سے زیادہ پروٹین ایک کلو مون کی دال کھالو اس میں مل جائے گی آپ کو ایک لیٹر دودھ پیلو اس میں اس سے زیادہ پروٹین آپ کو مل جائے گی اور ایک لیٹر جو ہے نا اگر آپ کو کیلشیم چاہیے اور کیلشیم کے ساتھ دوسرے مایکرو نیوٹرینٹ چاہیے تو ایک کلو ماس کھانے سے اچھا ہے ایک لیٹر گننے کا رس پیلو ایک لیٹر سنترے کا رس پیلو ایک لیٹر مسمی کا رس پیلو گاجر کا رس پیلو ٹماتر کرس پیلو ماس سے تو کئی گنا سستہ ہے اور کیلشیم دینے میں ماس سے زیادہ آگے ہے پروٹین دینے میں آگے ہے حجم بہت جلدی ہو جاتا ہے پاچن اس کا بہت جلدی ہو جاتا ہے تو ایک کلو ماس کھانے سے اچھا ایک کلو دودھ پینا ایک کلو ماس کھانے سے اچھا ایک کلو دال کھانا ایک کلو ماس کھانے سے اچھا ایک لیٹر جوز پی لینا ہر استطیق میں شاکہاری بھوجن ماں سہری بھوجن سے qualities میں بہت اچھا ہے اور قیمت میں بہت سستا ہے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک calculation کیا وہ یہ کہ اگر ہم ایک ایکڑ کھیت میں کھیتی کریں اور ایک ایکڑ کھیت کی کھیتی میں سال میں چار فصل لیں اور چار فصل میں گہوں بھی ہو چار فصل میں چاول بھی ہو جائے چار فصل میں ڈالیں بھی ہو جائیں کچھ سبجیاں بھی ہو جائیں تو ایک ایکڑ کھیت میں جتنی کھیتی ہم کریں گے سالور میں اس میں 22 لوگوں کا بھوجن ہم دے سکتے ہیں ایک اکڑ کھیت میں کھیتی کر کے 22 لوگوں کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے پورے سال میں جتنا اتپادن ہوگا اسی ایک اکڑ کھیت میں جتنا ان پیدا ہو اس پورے ان کو کسی جانور کو کھلایا جائے اور اس کا ماس پیدا کیا جائے تو اس ماس سے پورے سال میں صرف دو لوگوں کا ہی پیٹ بھر سکتا ہے ایک اکڑ کھیت میں ہم کھیتی کر کے ان پیدا کریں تو بائیس لوگوں کا بھوجن ملتا ہے اسی ایک اکڑ کھیت میں جو ان پیدا ہو رہا ہے وہ جانوروں کو کھلا دیا جائے جو جانور اس ماس کو کھائیں گے اور اس میں سے جو ماس پیدا ہو کر آدمی کو کھانے کو ملے گا وہ صرف دو آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے بہت سال پہلے ہمارے دیش میں ایک مہان وچارک اور چن تک پیدا ہوئے مہرشی دیانند سرسوتی مہرشی دیانند سرسوتی جی نے ایک بہت سندر پستک لکھی ہے بہت چھوٹی سی پستک ہے لیکن بہت ہی سندر ہے میرے ودیارتی جیون میں میں نے اس پستک کو بار بار پڑھا تھا اس پستک کا نام ہے گو کرونا ندھی گو کرونا ندھی پہلی پستک تھی جس کو میں نے پڑھا جس میں گائے کے بارے میں آرثک مولیانکن اور وشلیشن پرستک کیا گیا تھا مہرشی دیانند سرسوتی کے پہلے شاید کسی بھارتی چنترک اور وچارک کو گائے کے آرثک پکش کے بارے میں اتنا بڑا اندازہ نہیں تھا تو مہرشی دیانند نی جی نے بھی یہی لکھا ہے کہ گائے کو کٹ کر اس کا ماس کھلاو تو بہت معمولی سے تھوڑے سے لوگوں کا جیون چل سکتا ہے لیکن اسی گائے کو جندہ رکھو اور اس کے دودھ کا اور دودھ کے علاوہ دوسری بستوں کا اپیوک کرو تو اس سے کئی گناہ جیادہ لوگوں کا جیون چلانے کا راستہ کھلتا ہے تو مہرشی دیانند سرسوتی نے جو بات اٹھارے سو ستر کے پہلے کبھی سمجھی سوچھی اور لکھی وہ بات ابھی دو ہزار نو میں بھی اتنی ہی کھری اور ست ہے اور اتنی ہی پرامانک ہے جو آج سے وہ لگ بگ ایک سو چالیس ایک سو پہتالیس سال پہلے تھی اور اتنی ہی پراثنگک ہے تو ہم تو سب مہرشی دیانند کے پتر ہیں ہم تو سب مہرشی دیانند کے مارگی ہیں ہم تو سب ان کی سکشاؤں کو لے کر اپنے جیون میں آگے بڑھنے اور چلنے والے لوگ ہیں ہم تو سب مہرشی دیانند جیسے مہان مہان وچارک اور مہا پرشوں کے دوارہ جو دی گئی سکشائیں ہیں ان کو اپنے جیون میں دھارن کر کے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ہم تو بھگوان رام کے بھگوان کرشن کے ونشج ہیں ہم تو بھگوان مہاویر ماتما بودھ کے ونشج ہیں بھگوان مہاویر کا تو سارا جیون ہی دیا پریم کرونا کی سکشا دینے میں اور لوگوں کو شاکہ ہاری بنانے میں ہی بیتا ہے دھائی ہزار سال پہلے انہوں نے جو کچھ کہا اہنسہ کے لیے ستھی کے لیے اپریگرہ کے لیے وہ سب دھائی ہزار سال بعد بھی اتنا ہی پراسنگک ہے اور مہتوپون ہے تو بھگوان مہاویر کی سکشائیں ہو مہاتما بودھ کی سکشائیں ہو یا ہمارے دیش میں مہرشی دیانند کی سکشائیں ہو یا مہاتما گاندی جیسے لوگ کو وچاروں کو کی سکشائیں ہو ان سب کے آدرشوں کو لے کر تو چلنے والے لوگ ہیں بھارت سوابیمانی ہے ہم سب تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کو تو جلدی سے جلدی اس راستے پہ چل کر دوسروں کو تیجی سے شاکہاری بنانے کے لیے کام میں لگ جانا چاہیے تاکہ بھارت کی جو تیس پرتیشت آبادی گلتی سے اگیان سے ماسہار کی طرف بڑھ گئی ہے بھارت میں تو ابھی گنیمت ہے کہ تیس پرتیشت آبادی ہی گلتی سے ماسہار کی طرف بڑھی ہے اس تیس پرتیشت بھارت کی آبادی کو جلدی سے شاکہاری بنا لے اور دنیا کی آبادی کو شاکہاری بنانے کے لیے کام میں لگ جائیں تو میں نے آپ سے ونمرتہ پور وقت کہا تھا سب سے پہلے کہ جتنا انوت پادن آج ہو رہا ہے اس میں ایک کلو کی بھی بڑوتر ہی نہ ہو اور ساری دنیا میں ماس کے قتل کھانے بند ہو جائیں تو جتنا بھوجن ہم آج پیدا کرنا ہے اتنے بھوجن سے تیرے سو کروڑ لوگوں کا پیٹ بھر سکتا ہے ابھی تو ہم صرف ساڑے چھے سو کروڑ ہیں پوری دنیا میں معنی پوری دنیا کی بھوک مٹ سکتی ہے پوری دنیا کی بیوسی ختم ہو سکتی ہے لوگوں کی لاچاری ختم ہو سکتی ہے ہر دن چالیس ادار لوگ بچے بھوک سے جو مر رہے ہیں ان کو بچایا جا سکتا ہے ساری دنیا کے پریابرن کو سرکشت رکھا جا سکتا ہے اور دنیا میں گرمی پیدا کرنے والے جو کارک ہیں ان کارکوں میں ماس سب سے بڑا کارنک بن گیا ہے اس کو ختم کیا جائے تو گرمی کم کی جا سکتی ہے ساری دنیا کے جنگل بچائے جا سکتے ہیں پینے والے پانی کا صدوبہ جا سکتا ہے اس پانی کو بچائے جا سکتا ہے بہتر کاموں میں لگائے جا سکتا ہے یہ سب فائدے ہی فائدے ہیں بس نقصان ایک ہی ہے کہ ماسہاری لوگ اگر دنیا میں شاکہاری ہو گئے ماس پیدا کرنے والوں کو کوئی دوسرا روجگار ڈھونڈنا پڑے گا کوئی دوسرا ادیوگ چلانا پڑے گا اور دوسری جگہ اپنی پرتباہ کو لگانا پڑے گا ایک ہی یہ پریورتن ہو گا ان کی طرف سے باقی صد پریورتن تو پوری دنیا کے لوگوں میں ہو جائیں گے تو اس بھاونہ کے ساتھ میں اس لیاکھیان کو سماپت کرتا ہوں کہ ہم سب شاکہاری بنے دنیا کو شاکہاری بننے کے لئے پریرد کریں ہم دنیا کے لوگوں میں شاکہار کا پرچار کریں اور دنیا کے لوگوں کو ماسہاری بننے سے روکیں جانوروں کے اوپر دیاء کریں ان کے اوپر پریم کریں ان کے اوپر کرنا کریں کیونکہ ہم بھارتواسی مانتے ہیں کہ ہم میں جیسی آتما ہے جانوروں میں بھی ویسی آتما ہے آتما ہماری اور جانوروں کی سمان ہے جب آتما ان کی اور ہماری سمان ہے اور ہم ایک ہی پرمپتہ یشور کی سنتان ہے تو ہم سب بھائی بہن ہی جیسے ہیں اور جانور بھی ہمارے بھائی بہن جیسے ہیں سمبندی جیسے ہی ہے تو ہمارے سمبندی ہمارے بھائی بہن جیسے دیا پریم کرونا کے پاتر جانور ان کو ہم بچائیں ان پشووں کو ہم بچائیں تو ان کو نہیں بچائیں گے ہم انت میں اپنے آپ کو بچائیں گے یہ ہمارے لئے ابھیسٹ ہے اور یہی ہمارا اددش ہے اس میں ہم سب لگیں عیشور ہمیں سفلتہ دے اور ہمیں پریرنا ملتی رہے ایسی بھاونہ کے ساتھ آپ سبھی کابھار بہت بہت دھنیواد